مازی کی یادِ مازی کی یادِ 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 مازی کی یادِ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما باعث فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ مازی کی ناظرین پورا مازی کی یادِ لیے حضر پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صدو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد 26 اگس 1976 کی بات کریں تو ماہ رمضان میں لارکانہ جو پاکستان کا صوبہ سندھ ہے اس کا ایک شہر لارکانہ وہاں پر ایک کی ولادت ہوتی ہے اور کسے پتا تھا کہ یہ انیس سو چھہتر میں بدہ ہونے والا یہ بچہ کل مفتی دعوت اسلامی کہلائے گا اور ایک تعداد ہے جن کے دلوں پر اپنی سیرت کے نقش اور سیرت کا ایک اثر چھوڑ جائے گا جی میری مراد مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری صاحب اور اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کا جو وفات ہے انتقال جو ان کا ہوا ٹھارہ محرم سترہ فروری دو ہزار چھے آج ہم کچھ ان کا بھی ذکر مبارک کرنے کی کوشش کریں گے تو دو ہزار چھے انیس سو چھہتر یہ ایک پیریٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گزارا ہے وہ بہت اچھا انہوں نے یہ وقت گزارا عالم بھی بنے حافظ بھی بنے مفتی بھی بنے اور مصنف بھی بنے مطلب تحریر بھی انہوں نے کی عربی میں بھی ان کی تحریر موجود ہے تفسیر جلالین پر انہوں نے بھی کام کیا جو تفسیر سرات و جنان ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ابتدائی کام بھی ان کے ذریعے شروع ہوا اگر یہ اب جو ہمارے پاس سرات و جنان ہے یہ اس شکل میں تو نہیں ہے یعنی جو شروع کیا تھا ان کے ایک اپنا لیکن ابتداء وہیں سے ہوئی تھی جو میرے لئے سنت کی خواہش تھی کہ اس پر بھی ایک کام ہمارا ہونا چاہیے اور مدرس بھی رہے اور مرکزی میں تھی شروع کے رکن بھی یہ رہے سفر بھی کرتے رہے ملک کا بھی سفر کیا بیرون نے ملک سفر کیا آج ہوتے ہمارے ساتھ تو میں ان سے ماضی کی یادیں انہی سے ڈسکس کر لیتا کہ فلاں فلاں سفر کا کیا ہوا دو ہزار دو میں انہیں امیر علیہ السنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت ملی اس وقت پاکستان میں جو دعوت اسلامی کے جو تنظیمی اورگنیزیشن کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہماری تحصیلیں بنتی تھیں ایک حرارکی ہوتی ہے ایک باقاعدہ اس کا اورگنو گرام اگر ہم اس کو کہیں تو جو ترتیب بنتی ہے شورا سے لے کر نیچے تک تو اس میں ایک ماضی میں ہمارا ایک سمیداری ہوتی تھی جس کو ہم تحصیل نگران کہا کرتے تھے دوسرے کراچی کے مختلف تحصیلیں تھے اس کے ایک یہ نگران بھی تھے اور کراچی کا ایک علاقہ ہے بابری چوک وہاں پر یہ مدرسط المدینہ بھی ہے اور وہاں پر کنزل ایمان مسجد بھی ہے تو وہاں پر انہوں نے اس وقت مسجد نہیں بنی تھی شروع میں وہ مدرسے کی جگہ تھی تو وہاں پر یہ پڑھاتے بھی تھے اور امامت بھی ان کی وہاں ہوتی تھی ان سے پہلے ان کی امامت کراچی کا ایک علاقہ ہے پٹل پاڑا وہاں پر ایک مسجد ہوتی تھی وہاں پر یہ امامت بھی کرتے تھے اور وہاں ان کے پاس زیلی نگران شروع کے وہ نگران بھی تھے اس سے نیچے بھی وہ نگران تھے تو میری ان سے اس وقت سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ ملاقات اور بابستگی رہی ہے شروع سے پہلے کی ہماری کچھ نہ کچھ ہمارا ملنا جلنا اور ایک دستے کے ساتھ تعلق رہا ہے اور پھر یوں برتے 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 وہ امیر سنت کا ان کے ساتھ ایک ساتھ رہا میں چاہوں گا کہ وہی بات امیر سنت سے دوبارہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس میں کافی ہے ہمیں مدنی پھول بھی ملیں گے تو یہ برتے رہے برتے رہے اور مرکزی مدنی سے شروع کے رکون بنے اور اس وقت جن مرکزی مدنی سے شروع کیاراکین نے ان کے ساتھ وقت گزارا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تقوی نیکی پریزگاری جو ایک اولیاء کرام کی صفات ہوتی ہیں اولیاء کرام کی جہادات ہوتی ہیں ان کا ان کے اندر سے بخوبی ظاہر ہونا کیونکہ تلاوت سے محبت نماز سے محبت نماز با جماعہ سے محبت خاموشی یہ ان کو بہت پسند تھی لیکن تبسم مسکراہت چہرہ کھل کھلاسہ رہنا عادت تفکر غورت تفکر کا ان کا ایک اپنا مزاج تھا متعلہ ان کا جاری رہتا تھا آج ہم ٹائم منیجمنٹ پر بہت کچھ پرتے سنتے ہیں تو جو ٹائم منیجمنٹ کو یہ مینٹین کرتے تھے آج کل تو بڑے کورسیس ہو رہے ہوتے ہیں ایک اچھا اور پریکٹسنگ مسلم اس کے لئے ٹائم منیجمنٹ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کے لئے ٹائم منیجمنٹ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے یہ تو مطلب جو ایک غیر ضروری چیزوں میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں یا کوئی جن کو ان کی اپنی شاید اتنی زیادہ وہ سوچ اپروچس نہیں ہوتی لیکن یہ تو نماز جس کو پانچھوں ٹائم جماعت سے پڑھنی ہے جسے اپنے وقت پر کام کرنا ہے وقت پر کام ختم کرنا ہے اور چیزیں اپنے ٹائم کے ساتھ کرنی ہیں اور جس حدیث پاک کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے کہ انسان کے اس نے اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لاعیانی کاموں کو یعنی غیر ضروری کاموں کو جس کا نہ دنیا کا مقصد نہ آخرت کا مقصد اس کو ترک کر دے اس کو چھوڑ دے تو جو اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں تو وہ خود پرسنلی طور پر یہ آپ کے منٹور بن جاتے ہیں اور آپ خود ان کی سیرت سے بہت سارے چیزیں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور حقیقت یہ کہ کامیابی خود ان کے قدموں میں لوٹ ممارک مطلب کامیابی ان کے پاس آ کر دستک دیتی ہے کہ میں آذر ہوں مجھے قبل فرما لیجی ہے مرحبا لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو ایک اچھا وقت ہم نے گزارا اور ان کو قریب سے دیکھا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجز شورا میں اگر یہ ان کا وقت سب سے زیادہ گر کسی کے ساتھ گزرا ہوگا تو یا کسی کو انہوں نے اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی سعیدت دی ہوگی تو وہ ان میں ایک میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ میں اپنے خوش نصیب کہوں گا کیونکہ یہ اچھے تھے اور یہ اچھے مسلح بھی تھے مسلح ہمیں یوں ان مانو کر کہوں گا کہ یہ اصلاح کرنے والے تھے یہ بات کر دیتے تھے کہ کوئی ان کے اندر میری ذات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں میں نے ان کے اندر کوئی خوشامت نہیں دیکھی میں نے میں چاپلوس ہی نہیں دیکھی اچھا آج جیسے ہمارے یہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بڑے آجزی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں اگر نیت اچھی ہے تو کہنے بھارے جنہی ہے باقی یہ بڑے نارمل تھے سیدھے سادھے سے تھے اور اس طرح کی گفتگو بھی ان سے سنتے نہیں تھے کہ کون اپنی آپ کو امتحان و آزمائش میں ڈالے کہ زبان و دل میں مطلب کہ وہ ایک ہی جیسا انداز ہے یا نہیں ہے تو بس حقہ زبان آجزی کر رہی ہوتی ہے مگر دل اس آجزی کی تصدیق نہیں کرتا ہمارے زبان تو ہمارے کچھ اپنے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے مگر ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا بڑے سچے اچھے سترے حافظ روز کی ایک منزل پڑھنے والے اور زبرتس حافظ قرآن تھے کل کی بات ہے قریب ماضی لے لیں ہمارے جو تقصص دعویٰ نقی کی دعوت کے سلسلے میں جو ہمارے مبلگین کا کورس ہے اس میں کچھ دیر کے لیے مجھے حضری کی سعادت ملی تھی تو وہاں پر قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کو درست پڑھنے قرآن کریم کو سمجھنے پر میں کوئی درخواست کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو ہم نے کس طرح پڑھنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے تو وہاں میں نے انہی کا ذکر کیا تھا کہ ایسے حافظ آپ کو کروڑوں میں شاید ایک قد ملے گا میرے میرے ہو ساتھ مبالگاؤ کہ جس کو آپ کہہ دینا کہ اس طرح کا ترجمہ ہے یہ آیت کہاں ہوگی اس طرح کا ترجمہ لکھا یہ آیت کہاں ہوگی تو وہ اگر اچھے حافظ آپ ہی ہوتے ہیں تو وہ پارا پہلا رکوع کا آخری تو تیشرا رکوع کا پہلا شروع میں اس طرح ان کو یاد رہ جاتا ہے مدینہ مدینہ یہ بھی کمال کی بات ہوتی ہے مگر مفتی دعوت اسلامی حافظ محمد فاروق الطاری صاحب رحمت اللہ تعالی یہ آپ کو برائرات آیت تر پہنچا دیتے تھے جیسے آپ نے سرچ ہمارے پاس سرچنگ ہوتا ہے ہم سرچ کرتے اور دو ورڈ یا کچھ ترجمہ بھی ڈال دیتے تو وہ ترجمہ ہمارے پاس سرچ کے اندر آ جاتا ہے مگر وہاں تو بہت سارے آپشن آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سنبہ اللہ پاک کین پر کروڑ رحمت ہو یہ تو عمومی طور پر عمومہ نہیں کہوں گا میں عمومہ یہ آیت تک پہنچا دیتے تھے ارے وہاں شاہ و جزاک اللہ فاروق بھائی بہت بہت شکریہ فون پر رابطہ ہو جاتا تھا وہ ووٹس اپ وغیرہ آگا تو اتنا وہ ٹائم دیکھتا تھا تھا نہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ان کا انتقال دو ہزار تو یہ تھے مفتی دعوت اسلامی تو اللہ پاک ان کو ان پر کروڑ رحمت ہے نازل فرمایا مدنی چینل کی ایک بڑی یادگار ہے وہ ہے مفتی دعوت اسلامی کے تعلق سے ایک پورام ہم نے کیا تھا کہ جب کراچی میں بہت سارا بارشیں ہوئی تھی ایسا پورام مدنی چینل پر بھی اس کے بعد نہیں ہوا اس کے بعد وہ میرے لئے بھی بڑا ایکسپیرینس جنس مجھے میری اپنی ایک ماضی کی یاد ہے جو میں اب آپ کے ساتھ مفتی دعوت اسلامی کے تعلق سے شیئر کر رہا ہوں کہ بارش ہوئی تھی اور سہرہ مدینہ کراچی ٹول پلازا پر ان کی مزار شریف ہے تو پانی کی بارش کی وجہ سے جو قبر تھی ان کی وہ کھل گئی تھی پھر دارالفتہ علیہ السنت مفتیان کرام اور مبلکین اور ذمہ داران اس میں مطلب یوں انولو ہوئے اور پھر سارا وہ ہوا امیر السنت کے جو برے شہزادیں خلیفہ اور وہ بھی گئے تھے اور سارا وہ جو ہمارے سامے جو پھر جو شرع نمائی آئی تو ایک رش لگیا مشہور ہو گیا شورت ہو گئی کیونکہ جب قبر کھلی تھی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مفتی دعوت اسلامی کا کفن اور بدن یہ سلامت ہے آفر فورٹی ون منت اکتالیس مہینوں کے بعد آلموسٹ مور او لیس تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کے مرنے کے بعد ان کے انتقال کے بعد یہ بھی ان کا ایک برکت ظاہر ہوئی ہے اور ان کا ایک بردست ایک پہلو سامنے آیا یعنی لوگوں نے انہیں زیادہ دو وقت میں پیچانا مفتی دعوت اسلامی کو نمبر ایک جب ان کا نماز جنازہ ہوا اس وقت جو شورت ہوئی امیل سنت باہر ملک سے تشریف لائے اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور لوگوں کو ایک پتا چلا ہے کہ یہ کون شخصیت ہیں جن کے بارے میں اتنا مطلب کہ دعوت اسلامی میں شور ہوا اور امیل سنت صرف نماز جنازہ پڑھانے کے لئے میرے انہیں ملک سے سفر کر کر آئے ہیں اور آپ نے یہ اظہار کیا کہ اگر مطلب کہ ان کی انتقال پر جس قدر آپ نے صدمے کا اظہار کیا میں نے بہت کم دیکھا امیل سنت کو ان سراؤں اور ان الفاظوں میں کسی کے انتقال پر صدمہ کرتے ہوئے اور ایک عرصے تک یہ جملے میں امیل سنتا رہا ہاہ فاروق ہاہ مفتی فاروق یعنی کاش کے مفتی فاروق اس وقت ہوتے کاش مفتی فاروق اس وقت ہوتے یہ ہوتے ہیں جب باتیں ہوتی ہیں تو یاد بھی اتنی آئی جاتی ہے تو اس وقت جب ان کا یہ جو مزار شریف جو کھلی تو اس وقت یہ ہوا کہ میں بھی مزار اس میں ایکٹیو تھا تو تھا تو یہ کہ ہم بہت کچھ دکھائیں لیکن ہمیں جو شریح حکوم یا شریح نمائم ملی وہ یہی تھا کہ بھائے آپ اس سے زیادہ کیونکہ جو ظاہر ہو گیا یا جو آ گیا وہ دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں دکھا سکتے تو وہ جو دکھانے کا تھا وہ ہم نے کیمرے میں کیپچر کیا کہ اس سے ایمان کی تازگی اور بہت سار اس کے فوائد مجھے ہم سب کو محسوس ہوئے کہ یاد مطلب کیا ایک حافظ ایک آلنگ ایک مفتی اور پھر یہ کہ ایک نیک صورت پھر گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید امیر اللہ سنت کے ذریعے جنہیں گوث پاک علیہ رحمہ کی کیا مرید بننے کی سعادت ملی پھر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردد عاشق فتاوہ رزویہ پر عمل کرنے والے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے پابند کہوں میں بلکل پابند تو اس طرح خدمات دعوت اسلامی وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سارے پہلو جب سامنے ہو اور کسی کی اس طرح انتقال کے بعد ایک برکت ظاہر ہو اور ایک ان کی قصے کے خوبی ظاہر ہو تو وہ امت تک پہنچنی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انتقال کے بعد بھی اتنے مہینوں کے بعد بھی اللہ پاک اس طرح انعام عطا فرماتا ہے اور لوگوں میں ماشاءاللہ بڑی شورت بھی تو میرے لئے بھی یہ اتنا بڑا مطلب کہ یہ تھا تو پھر ہمارا یہ واقعہ ہم اس پر ایک کورام کریں اور یہ جو ہمارے پاس جو ویڈیوز تھی جو ہمارے پاس کیپچر ہوا تھا ہم یہ دکھائیں اور اس کی باقیتہ تشیر ہوئی اور مدنی چینل پر اس نوعیت کا یہ سمجھے کہ پہلا پورامتہ میں نے اس کو ہوسٹ کیا تھا اور میرے ساتھ کئی عراقی نشورہ موجود تھے پھر ہم نے وہ سارا دکھایا پیشانی نظر آئی ماما نظر آیا وغیرہ جو دکھا سکے وہ ہم نے بتایا دائیے اس وقت جو مجھے انفورمیشن ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ سرکوں پہ اتنے لوگ نہیں تھے جو ہم سے کنسن ہیں کئی علاقوں کی مجھے یہ انفورمیشن ملی اور اس سے کافی ماشاءاللہ ایمان کو تازگی بھی ملی اور ایک عمل کرنے کی طرف رغبت بھی ہوئی یہ انہی کی ایک ماضی کی یاد اگر میں آپ سے شیئر کروں تو وہ ان کا قبر میں اترنا اور عمیل سنت کا ان کے تعلق سے بہت خوبصورت و بہترین کلمات بیان کرنا ان کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بڑا مطلب کے اہم پیغام دینا پھر دعوت اسلامی کے ساتھ وابست لگی دونوں آجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علی کابی جو مزار شریف میں اترنا تھا قبر میں اترنا تھا مفتی دعوت اسلامی کا جو قبر میں اترنا تھا دونوں وقت میں وہاں حاضر تھا اور رہے ایک مرید کو بھی رشک ہوتا ہے اور ایک اللہ کے نیک بندے ولی اور پیر اگر آپ کو اپنی ہاتھوں سے قبر میں یہ کہہ کر اتریں کہ یا اللہ میں اسے تیری رحمت کے سپورت کرتا ہوں اور پی یہ کہتے ہو اتریں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہتے ہوئے اپنے رب کی حضور آجیزی کرتے ہیں اپنے رب کی حضور درخواست کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اگر کوئی پیر اپنے مرید کو ایک ولی کامل اپنے مرید کو یہ کہتے ہو اتریں کہ یا اللہ میں اسے راضی ہوں تو بھی اسے راضی ہو جاؤ یا اللہ میرا راضی ہونا کیا ہے بس تو راضی ہو جاؤ وغیرہ کر کے اور پھر ایک طرح کا زبردست پیغام مجھے یاد ہے کہ یہ بہت مطلب یوں سمجھئے کہ وہاں موجود سرہ مدینہ میں ہزاروں عاشقان رسول جو وہاں جمعاتے ان سب کے لیے یہ ایک بہت آئی اپننگ مومنٹ تھی کئی اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھلیں اور سب کی گویا کہ ایک تعداد ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ سب کی تمنہ ظاہر ہوگی کہ ایک کاش کہ ان کی جگہ میں ہوتا ہے یا پھر یہ تمنہ کیا میں بھی کچھ ایسا کروں دنیا میں کہ مجھے بھی یہ برکتیں یہ سعادتیں ملے ہو یہ اتنا بڑا مطلب کہ دعائیں برکتیں عصال سواب اور آج دیکھیں نا دوہزار چھے میں ان کا انتقال ہوا اور آج ہم دوہزار تئیس میں یہاں موجود ہیں اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اتنے سال گزر گئے لوگ گھروں میں اپنے والد اور والدہ کی برسیاں بھول جاتے ہیں اور بہت کچھ بھول بھولا یہاں ہو جاتا ہے دنیا کے معاملہ ہی ایسا ہے مگر یہاں یاد رکھا گیا ہے مجھے یاد ہے کہ یہی ایک مومنٹ تھی کہ میں اپنی آفیس پر ہوتا تھا ان دنوں جو اپنے بزنس جاں میرا کاروبار تو وہاں پر بڑے رنجیدہ رنجیدہ ہمارے رکنشورہ حاجی امین اتتاری وہ تشریف لائے اور رو رہے تھے رونے جیسے تھے اور انہوں نے اس وقت رکنشورہ نہیں تھے حاجی امین سہرہ مدینہ میں تطفین وغیرہ اور جو دعائیں وغیرہ ہوئیں اور جو کچھ برکت انہوں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو ان کو حصہ ہوا کہ میرے پاس آئے تھے تو شورہ تو بنی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ میں بس مجھے کوئی مزید موقع ملے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ان کے دیکھنے جیسے ایموشن سے وہ بھی ایک کراچی کے ایک بہت بڑے حصے کے نگران تھے اس وقت آجی امین تو یہ مطلب کیسا ہوا کہ پھر وہ ما شاء اللہ بڑھتے بڑھتے کچھ ہرسے میں آجی امین بھی رکنشورہ بن گئے تو اس وقت کئی اسلام بہر نے ایسا لگتا ہے موٹیویشن لی میں حاجی شاہید میں ہمارے ساتھ شاید اس پر کال پر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر مفتی دعوت اسلامی میں صرف تھا میں سن رہا بھائی صاحب ان کی باتیں بہت ہیں ان کے واقعات بہت ہیں سفر بھی ان کے ساتھ رہا اور کہہ سکتے ہیں کہ کئی کئی دنوں کی اٹیجمنٹ رہی ہے شاید مہینہ مہینہ اٹیجمنٹ بھی رہی ہے ان کے ساتھ تو زیادہ سفر میں تو یا تو کوئی آپ کا پروسی ہو یا آپ نے اس کی کوئی ڈیلنگ کی ہو یا آپ نے اس کا سفر کیا ہو تو آپ کو بندے کی پہچان ہو جاتی ہے تو ہم نے بھی میرون ملک کا بھی سفر کیا ہے اس پر آپ بھی ساتھ تھے میں بھی ساتھ تھا مفتی دعوت اسلامی بھی تھے مگر ایک سفر آپ کا ہوا ان کے ساتھ سفر مدینہ کا حج کا سفر تھا دو ہزار دو آپ سنائیے ماضی کی اسی کو خوشگوار یا سفر حج کے تعلق سے اس میں مدینہ کی حاضری بھی ہے مکہ کی بھی حاضری ہے مجھے الحمدللہ یہ سعادت ملی کہ مفتی دعوت اسلامی کا مجھے رفیق بنایا گیا ماشاءاللہ میں ان سے الحمدللہ سیکھتا رہتا تھا اور ماشاءاللہ دوپہر میں جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا تو میں جب بھی اٹھا تو رفیق ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے تو میں نے کبھی ان کو نہیں اٹھایا جب بھی اٹھا تو ان کو جاگتا ہوا پایا اور تلاوت قرآن میں مشکول دیکھا اور نوافل کے شوقین تھے اور ایک بڑا پیارا ایمان فروز واقعہ جس نے سمجھیں کہ تن بدن میں سمجھیں کہ ایک جھجری پیدا کر دی تھی وہ ہوا یوں کہ جب ہم مدینہ پاک حاضری ہوئی تو پورا کافرہ امیرے لیس سنت کے پیچھے پیچھے وہ حاضر ہوتا سر جھکا کر اور امیرے لیس سنت اپنے دستے مبارک سے وہ سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اور وہ آنکھ اٹھاتے اور یوں امیرے لیس سنت انہیں گممت خضرہ کی زیارت کراتے اچھا میری باری آئی تو میں نے زیارت کی سعادت حاصل کی اور وہ بھی بڑا اپور کیف لمحہ تھا کہ وہ درود و سلام کی صدائیں افعلو کا شفاعت یا رسول اللہ کی صدائیں اور عشق باریاں تھی افلے والوں کی اچھا میرے بعد مفتی دعوت اسلامی حاجی حافظ مفتی فاروق احمد التاری رحمت اللہ تعالیٰ کے باری آئی تو امیرے لیس سنت نے ان کا سر جب وہ اونچا کیا تو انہوں نے گممت خضرہ کو دیکھنے کے بجائے مرشد کی امیرے لیس سنت کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا یعنی امیرے لیس سنت کی آنکھوں میں جو گممت خضرہ کا اکس تھا اس کو دیکھ رہے تھے اور امیرے لیس سنت کی آنکھوں سے گممت خضرہ کے انہوں نے جارت کرنا شروع کر دی افصال میں وہ شیر آپ کو یاد آگیا ہوگا آپ تھی کہہ لکھا ہوا ہے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری ماشاءاللہ یہ ان کی خوبی تھی اچھا یہ اپروچ بھی تھی شاید بھائی اگر یوں دیکھ ایک تو آدمی کی اپنی طریقت محبت پیار عقیدت لیکن ایک اپروچ کی بات ہوتی ہے کہ میں جیسے چل مدینہ ہوا ہے تو کیوں چل مدینہ میں آپ کی آنکھوں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے گھومت خطرہ دیکھ رہا ہے یہ اگر یہ معاورہ یہ آپ کی آنکھوں سے آپ مجھے لے جائیں تو میں دیکھوں مغیر اس کی روح تک پہنچے کہ جو بھی نے کہا ہے وہ ہے گیا یہ اس کالڈ اپروچ بہت بہت ہائی اپروچ پرسنلیٹی تھی اور کافی دور تک ان کا ذہن جایا کرتا تھا تو ماشاءاللہ اچھا ایک اور بات آجی شاہد یا محمدی چاہ کے ناظرین آپ سے ایک شیئر کرو ہم یوں ماشاءاللہ بات کرتے ہیں اسلام بھائیوں کی بڑی اللہ پا کی رحمت و عزت ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں ہاتھ چمتے بھی ہیں دعائیں بھی کراتے ہیں دم بھی کراتے ہیں اور مان بھی دیتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں لیکن بعض وقت گھر میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا مفتی دعوت اسلام ایک یہ خوبی یہ بھی پتا چلی اور حقیقت یہ کہ یہ کھل کر پتا تب چلی جب یہ پردہ کر گئے دنیا سے چلے گئے کہ ایسا ہوتا بہت کم ہے بہت کم ریئر کیسز ہیں الشاس کالمعدوم والا حساب ہے کہ ان کا ایسا معاملہ تھا کہ ان کا بچہ ہوا کھانا گھر میں تبور کے طور پر کھایا جاتا تھا ان کے بچے ہوئے پانی کو سبھالا جاتا تھا میں جی جب یہ پاچھا یہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی فیملی نہیں سارا کوڈ کیا کہ یہ ان کا جو گھر میں جو ان کا جو کردار تھا یا ان کے تعلق سے جو کیونکہ فیملی میں بہت مشکل ہوتا ہے آدمی اپنی اس پوزیشن کو بنے یہ نہیں ہوتا فیملی میں کیونکہ دن رات ایک ہی انداز اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جیسے ہم لوگوں کا بعض وقت ہوتا ہے ڈانڈ ڈپڑ گئے وہ تو وہ ایک انداز ہوتا ہے گھر والے بعض وقت گھر والے بھی متاثر نہیں ہوتے زیادہ تو پورو سے بھی متاثر نہیں ہوتے رشتے دار بھی اتنے متاثر نہیں ہوتے انہوں نے ہمارے مطلق کے وہ سارے رنگ ڈنگ ہنداز دیکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ بات جو ہمیں ان کی پتہ چلی تو میں تو بہت پرسلی تو مجھے تو کافی خوبصورت تو اچھا فیل ہوا اور مجھے موٹیویشن بھی ملی یار بندے کا کردار گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ گھر میں عزت کرے تو اگر واقعی گھر میں اگر عزت ہے پیشہ دینے والی کی تو عزت پیسے گھر میں ہو جاتی ہے یار نہیں بولو پیشہ بند ہو جائے گا خرچہ بند ہو جائے گا یہ بند ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا گمنا پھرنا بند ہو جائے گا تو یہ بھی ایک عزت اس طرح بھی ملا کرتی ہے لیکن ایک عزت اقیدت محبت اللہ پاک کی رضا اور اس کے پیچھے اندھے کی نیکی تقوی پریزگاری ہوتی ہے اس طرح عزت کا ملنا ہے نا یہ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں اور سارے ناظرین جہاں جہاں دنیا بر میں دیکھو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ میرا گھر میں کیا حال ہے حال ہے کہ بے حال ہے یہ دیکھ لیں یہ یوں نہیں بنتا کہ آپ مطلب جیسے ارکن شورہ بن گئے یا صرف مفتی بن گئے یا صرف ایک عالم بن گئے یا ایک حافظ بن گئے تو یہ سارا ہو جاتا ہے یقیناً اس کے اپنے نمبر ہیں اس کے اپنا ایک پلس پوائنٹ ہے دیفینیٹلی اس کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن جو اخلاق ہے نا کردار یہاں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اخلاقیات مینرز کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے بھائی بینوں کے ساتھ اور اپنے دیگر جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں حالانکہ ایک عمارت تھی ایک کمبائنڈ انداز تھا ان کا تو اس میں ماشاءاللہ کہ اپنے کردار کے ساتھ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے مو سے نہ کہنا یہ گھر سے آ جانا یہ خوبی کی بات ہے ماشاءاللہ اب میرے سنت کی آمد ہو چکی ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی پچھئی دفعہ آپ یہاں تھے میں کہاں اس پر ہمارے سنابے نے قبلی کی طرف کا اعتمام کیا کسی حد تک قبلہ کس طرف بھئی یوں ہی ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ اس وقت تھے اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری صاحب ان کی کچھ ماضی کی یادیں ہم شیئر کر رہے تھے بات کر رہے تھے تو اس میں ماشاءاللہ آپ کی آمد ہو چکی ہے تو شاہد بھائی یہ بات تھی کہ جو کردار ہوتا ہے اپنے گھر کی اندر یہ بڑا مطلب کہ اس کے اپنے بہت بہت برے ہو یہ اخلاق یاد سے ہوتا ہے مفتی دعوت اسلامی کے تعلق سے جو ہمیں پتا چلا کہ ان کے گھر میں ان کی اتنی عزت تھی گھر میں اتنی رسپیکٹ گھر میں ان کے مطلب کہ کھانے کے پینے کے اور ان چیزوں کا جو اعتمام بچائے جاتا تھا تو یہ ہم سب کے لیے جو ہمارے دیکھنے سننے والے اسلامی فائی برخصوص میں ان سے کہوں گا کہ گھر میں عموماً یہ مقام ملتا مشکل سے ہے بہت مشکل سے ملتا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ گھر والے آپ کی چیزوں گھر والے اسے تبرک استعمال کریں نہ نہ یہ گھر میں یہ مقام ملنا ہے اس میں واقعی بہت اچھے اور امدہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اچھے اور امدہ اخلاق کیسے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ چلیں یہ پھر یہیں سے اسٹارٹ ڈی لیں گے ہم یہ لے سننے سے کہ اس اخلاق کا یہ میاد کہ گھر میں کسی شخص کی اتنی عزت ہو اور تنظیم میں یا دیگر یا آس پاس دفتر میں اداروں میں تو بعض اوقات ہو جاتی ہے لیکن گھر میں اتنی عزت کا ہونا تو اس کے اندر کس اخلاقی میار کو بندہ اختیار کرتا ہے اور کیا اس لیے اخلاقی میار اختیار کرتا ہے کہ گھر میں عزت ہو اور گھر میں اسا وہ تو کیا اس سے مل جاتا ہے یا وہ اس کی بھی کوئی نیتوں کا بھی وہاں پر کوئی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ میرے سننے سے ابتدان یہ لیتے ہیں پھر ہم میرے سننے کوئی تصویر دکھائیں گے مفتی دعوت اسلامی کی اور اس سے انشاءاللہ ماضی کی یاد و کام سلسلہ لے کر چلیں گے کیا فرماتے ہیں حضورہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جن اخلاص کے ساتھ اگر حسن اخلاق ہونا تو اس کے اپنے اثرات مرتب ہوں گے اور جالی اخلاق دیکھنے ہوں تو دکانداروں کے دیکھ لیں سب نہیں لیکن جالی اخلاق ہوتے ہیں جالی اخلاق نکلی وہ گاہ کو مطلب پرکیب میں لینے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں پھنسانے کے لیے وہ بہت مٹھا بولتے ہوتے ہیں کہ گاہ کا مروت میں مار کھا جائے اور بوتل میں اتر جائے تو اظہر ہے کہ یہ اخلاق اپنے مفات کے ہیں اس طرح کسی افسر سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو فنی خان بھی ان کے بعد جائے گا تو وہ اخلاق کا مظاہرہ کرے گا سر 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 کر کے اس کے مطلب دل کے اندر تو نہیں کوشش کرے گا تو یہ اپنے اپنے مفات کے اخلاق ہوتے ہیں اس کے اظہر ہوتے ہیں ایک حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے بندہ خوشخلقی اپنا ہے اس نے اخلاق اپنا ہے تو گھر میں بھی اچھے اخلاق ہوں باہر بھی اخلاق اچھے ہوں ہمارے عام طور بھی کیا ہوتا ہے باہر تو اخلاق اچھے ہوتے ہیں دوسروں کے لئے بچ بچ سے جاتے ہیں گھر میں پھر شہر ببر کی طرح ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب ہے کہ گھر میں ان کا امیج نہیں ہوتا شاید بھاری تعداد اسے ملے گی جن کا اپنے گھر میں کوئی امیج نہیں ہوتا اب باہر دوستوں میں تھوڑا مطلب یہ نہیں گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ملت سارے با اخلاق ہے اس نے اخلاق کا پیکر ہے تو اس لئے باہر علیہ کے اس میں اس نے اخلاق کے فضائل بھی پڑے جائیں احادیث پڑی جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے اخلاق کے پیکر تھے حقیقت میں جس کو ملا انہی کے قدموں کی دول کا صدقہ ملا بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں عظمت والے ہیں بہت بلند ہیں یہ قرآن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی حقیقت میں تو یہی اخلاق تھے اللہ پاک ان کا ہمیں صدقہ نصیب کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں وہ ظاہر باطن ہر صورت میں اخلاق درست ہو بزرگوں کی وہ بات میں یہ بڑی پسند ہے عمل نہیں ہو پاتا کہ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو اس کو اپنے سامنے پیچھے سے بھی بات کرتا ہوں اس کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے موجود ہے تو میرے سامنے جب ہوتا ہے تو میں جس انداز میں گفتگو کرتا ہوں پیچھے سے بھی اسی انداز میں اس کے لیے میں تب بات کرتا ہوں یہ ہے بہت مشکل جی آپ آپ اچھا ہوا آگئے تشریف کیا نہیں وہ آیا تھا پیچھے ہم یہی بولیں گے وہ تشریف لائے تھے ہم یہ نہیں بولیں گے وہ آیا تھا یہ انداز ہمارا بلکل پیچھے چینج ہو جاتا ہے اس کو میں بداخلہ کی گناہ کا کام نہیں کہہ رہا یہ جنرل ہمارا یہ انداز ہے یہ انداز اگر بدلتا ہے تو بڑے فوائد ہیں اس کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جیسے بیان ہوئی ہے کہ تم میں سے بہتر ہو جب اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں تو گھر والوں کے لئے واقعی بہتر ہونا یہ ایک خوبی بہت بڑی خوبی ہے حضور وہ آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر تو کیا بات ہے اخلاص کے ساتھ یہ ہونا ماشاءاللہ حاصل دوسروں کے کام کر دیے جاتے ہیں گھر کے کام اتنا لٹکاتے ہیں جس گھلے الٹا لٹکاتے ہیں پھر دھونی بھی جاتے ہیں گھر کے افراد جو ہیں وہ بچارے پریشان ہو جائیں گے بول 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 ماں بچاری بول بول کے مایوس ہو جائے گی کہ فلا چیز لا دو وہ نہیں آئی آسانی سے باپ بول بول کے تھک جائے گا وہ کام نہیں ہوگا دوسرا کوئی بولے گا تو لبا ہے حاضر حاضر ابھی باب روز بولتا رہتا ہے نا باب تو یہ نہیں کہ ماں روز بولتا رہتی ہے باب روز بولتا رہتا ہے کوئی کام مجھے کرنا ہے مجھے پتا کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے تو میری کوشش کیا ہوتی ہے گھر میں کوئی کہا گیا کہ فلا دوا چاہیے کونسی چاہیے یہ بوتل دکھائی میں نے کئی بار سا کیا کہ فوراں اس بوتل کو سامنے رکھا اور ڈیبیا کو سامنے رکھا فوٹو بنایا اور جس سے منگوانی دوسر کو بھیج دیا مجھے پتا کہ میں سیڑھی چڑھ کے جاؤں گا تو شاید مجھے یاد رہے کہ نہ رہے تو آج نقت کل اتار اللہ 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 آپ نے جو گھر کے تعلق سے ارشاد فرمایا آپ کے گھر میں اقلاق تو اس کی کیا یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے بھائی اتر کی بوتل ہوتی ہے تو کوئی دوست یا کوئی اسلام بھائی اتر استعمال کر لے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن یہی اتر اگر گھر میں پڑی ہوئی ہو اور بھائی اٹھا کر استعمال کر لے تو بعد اوقات بھائی تو وہ ریسپونس نہیں ملتا جو باہر دوست کو ریسپونس ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ گھر کے اندر اقلاق اچھے ہونے کے تعلق سے تربیت جو جس جو مانگتی ہے وہ تربیت کہاں سے حاصل کرے گھر میں سواب زیادہ ملے گا سلے رحمی کی نیت کرے گا نا ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نیت ہو جائی ہے غیر آدمی سے سلے رحمی کی نیت کیسے کرے گا سلے رحمی وہنے رشتہ دار سے اچھا برتا ہو انہیں رشتہ دار سے برتا ہو یہ عام طور پر اچھے برتا ہو کیا نہیں آتا یہ سلے رحمی اب یہ کہ کہاں سے ملے اس میں تو پہلے تو سیریس لینا پڑے گا سیریس لے کہ مجھے اپنے اخلاق سمارنے باہر سے بہتر گھر میں بنانے ہیں اخلاق اس کے لئے پھر سٹیڈی کرے مطالعہ کرے اس نے اخلاق پر تو ایک سے ایک مضامن مل جائیں گے احیاء العلوم میں متب زبردس مضامن ہیں کئی کتابوں میں جو مضامن ہوتے ہیں اسی کتاب سے لکھا لے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نہ اختباسات کی ہوتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے علم حاصل کریں گے تو ذہن بنے گا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ذہن بنے گا پھر تو بہت سستہ مطلب ہے کہ سواب کمانے کا ہے کہ تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا گھر کے کام کاج کے حساب سے بات چل رہی ہے کام کاج بھی کر دے گھر کے گھر والوں کے کام آ جائے امی کے کام آ جائے گھر آ رہے پھر اس کی تیمارداری کرے دوا دلا دے ڈاکٹر کو بلا دے جو بھی ضرورت ہو تو وہ مطلب ہے نہیں کہ اندھے کہ جنہیں بھاگ بھاگ کے ساتھ کرے ہیں مار بار کہہ نہیں کہ بخار چڑھا تو ابھی اس وقت سو ہے ہاں ماں ہاں آ کرتا ہوں ہاں ہاں کرتا ہوں آپ پتہ جناں ماں نے چلائی کہ ایک سو تین بخار ہو گیا ہے اب آپ اٹھے ڈاکٹر کے بس گئے ایک سو کا جب سو بخار تھا نا اسی وقت داکٹر کو پکڑ لیتے ہیں جو ایک بچپن گزرا تو اس بچپن کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی گھر کے تعلق سے تو آپ کو بھی تو گھر میں کام کاج کا واسطہ پڑا ہو گئے آپ کے جو ایک ہم ماضی دیکھتے ہیں تو ماضی کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ بھائی بھی نہیں ہیں بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا والیسہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ گھر کے کام کاج میں آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کیونکہ ظاہر آپ گھر میں ہیں مطلب میرا خرش ہے آپ اکیلے مرد تھے میرے بڑے بھائی میری جوانی میں فوت ہوئے میں مطلب ڈیڑھ دو سال کا ایسا ہوں گا مطلب والد صاحب وفات با گئے رحمت اللہ علیہ اور پھر یہ کہ بڑے بھائی سمجھو کہ ہمارے سرپرست ہے ہیں بھائی روپے سے بہنے بھی تھی میں نے وہ پون سو روپے سونٹی فائی روپیز پہ نوکری کی ہماری اپنی مددھ برادری کی کلینک میں ہم لوگ کچھ گھر میں کوئی قسم کرتے رہے چنیں چھلتے رہے تو پھلیاں تو پورانی عملی کی بیج نکالنا اس طرح گھرے لوں مزدوریاں گھر میں ماں بہنیں ہماری کرتی تھی تو اس طرح ہماری پرویش ہوتی رہے پھر میں جب سمجھدار ہو گیا تھوڑا بڑا ہو گیا اور ایسے ضرورت پڑھی جب پھر میں مطلب کچھ نہ کچھ کما لیتا تھا کوشش کرتا تھا کچھ نہ کچھ چیزیں بیچتا رہتا تھا اور گھر کے کام کرنا اب تو آٹے کی ربوریاں تیار مل جاتی ہیں پہلے ایسا ماہول نہیں تھا آٹا خود پسوانا پڑتا تھا گے مبادر سے لانا میں لے آتا پھر یہ کہہ پسواتا اس کو چکی بھی جا کے پھر وہ بولتا ہے کہ کل لے جانا شام کو لے جانا تو وہ پھر لے آتے کبھی سامنے پیس دیتے اس طرح کرنا خود ہی پڑتا تھا مرچیں پسوانا مرچیں بھی پسواتے تھے تو آپ کا تو پھر وہ کام ہوانا کہ اگر یہ ڈیلے ہو گیا یا لیٹ ہو گیا تو تو پھر کچھ بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا تو گوشت بکالہ سبزی ڈالیں یہ ناج چاوال سب میں پوت لائے ہوں اپنے گھر کے کام کچھ کافی کیے میں نے ابھی کیوں نہیں کرتے پانی بھرتے تھے ابھی کیوں نہیں کرتے بار سے ہمارے والا لائن کا پانی نہیں تھا نا مرمس نہ پانی کی لائن تھی نہ گیس کی لائن تھی نہ پنکھا تھا ہمارے گھر میں نہ ٹیوب لائٹ تھی بلپ ہوتا تھا ہم بھائی بین چھوٹے ہوتے تو گرمیوں میں دوسرے کو گتے سے وہ پنکھا بھی نہیں لیتے تھے پانکھا ہوا بھی دھاتی تھے ہم گتوں سے کام چلاتے تھے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہو گتے دردر سے چھن کے لاتا تھا پر وہ لکڑیاں کو رندہ لگاتے ہیں اس کے چھلتے لاتا تھا وہ ڈونڈ کے لاتا پھر ہم گھر میں اس کے وہ کوئیلے وغیرہ کے نیچے ڈال کے اس کو سلگاتے تھے کیوں ہمارا چھولا چلتا تھا گیس نہیں تھا اس طرح مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں تو الحمدللہ مگر ٹینشن فری تھے اب ہزار ٹینشن ہے اس پر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا موج لگی پڑی تھی کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹینشن فری تھے کہ ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو چھولا نہیں جلے گا یہ نہیں جلے گا بچپن میں صحت اچھی ہوتی آدمی بچے کے وہ اتنوں ٹینشن کا ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا ٹینشن ہوتا ہے نہ ان کے بچے نہ بالو بچے دھوتے نہیں ہیں نہ ان کو مطلب ہے کہ نے کوئی ایسی سخت ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پر تو اس طرح مطلب ہے کہ بچپن میں اتنا ٹینشن نہیں ہوتا یہ تو سٹوڈنٹ جیس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو باقاعدہ دوائیں کھاتے ہیں جاگنے کی میں تو اسکول تو پڑھتا تھا چوتھی جماعت تک تو میں مجھے برابر یاد ہے کہ میں امتیان کی تیاری نہیں کرتا تھا امتیان کی؟ تیاری نہیں کرتا تھا نہیں کرتا تھا جو تیاری کرتا تھا ان پر تاجب کرتا تھا تو کیا مقصد تھا آپ کا امتیان نہیں دینا یا پاس نہیں ہونا؟ مجھے یاد نہیں آتا تھا تھا آپ کہہ رہے ہیں؟ اب تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں زانت وہ نہ رہی فورت کلاس سے آپ کا یہ معمول تھا؟ فورت کلاس کا تو مجھے یاد ہے بغیر تیاری کے فورت کلاس میں بھی مجھے اشار یاد پڑھتا ہے میں فورت نمبر آیا تھا ایسا یاد پڑھتا ہے مجھے کچھ کورس لیں؟ جی نگرہ میں شروع کی خدمت میں ارزا کروں گا کہ حضور آپ کی مفتی دعوت اسلامی سے کب اور کہاں پہلی مناقات ہوئی تھی اور کتنی دیر آپ کے ساتھ ان کا یہ سلسلہ صحبت رہا اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاہ فرمائیں اور اگر کوئی ایسا یادگار واقعہ آپ کے ساتھ کوئی مفتی صاحب کا پیش آیا ہو تو اس کا بھی آج سلسلہ میں ضرور شیئر فرمائیے گا جزاکاللہ خیر میری مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ جو ملاقات رہی وہ علاقہ سطح پر رہی تھی میں نے کہا نا وہ بلال مزید ہوتی تھی اس میں یہ امامت بھی کرتے تھے وہاں کے زیلی نگران بھی تھے تو ایک انداز تو یہ تھا پھر ہمارے علاقے کے جب مدری مشورے ہوتے تھے تو وہ بھی زیلی نگران تھے میں بھی زیلی نگران تھا تو ہم ایک مدری مشوروں میں جمع ہو جایا کرتے تھے رکن شورہ سے دکمان شاہ صاحب ہمارے نگران ہوتے تھے تو یوں ایک ہمارا سسلہ رہا اور جب تک یہ دنیا پھر شورہ میں آئے شورہ میں آنے کے بعد سے لے کر دنیا سے جانے تک پھر تو پھر آستہ رہا یادکار واقعہ وہی ہے کہ آپ کو شیئر کرتا ہوں جو امیلس سنت کو شاید اگر آپ کی توجہ جائیں حضور آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان میں اس وقت ہم آپ کے بیان کے بعد جو سوال جواقہ سسلہ ہوتا تھا تو پھر ہم علاقوں میں جایا کرتے تھے موتقیفین کے پاس تو اس پر مفتی دعوت اسلامی کو انہیں ساتھ دے کر میں سفر کرتا تھا ایک دفعہ جب ہم نکل رہے تھے تو ہم نے آپ سے اجازت لے کہ حضرت اجازت دیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہاں تو فلا فلا مسجد میں جانا ہے مفتی صاحبی ساتھ ہیں تو آپ نے مفتی دعوت اسلامی سے ایک جمعہ کہا تھا بارہ انہی رہا ہے عمران یہ بھیگا وہ مجھا چیتی نا ایڈاڈا اونان میں ای مسجد میں وہ مسجد میں انجھوٹے انجھوٹے تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ وہ مجاجد یعنی کبھی مزہ آ رہی ہوگی ہے تو انہوں نے یوں کہا تھا یعنی ان کو یہاں تھا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں میں یہی رہوں ان کا ذوق نہیں تھا یہاں وہاں جانا اور یہ سب کچھ کرنا یہ ان کی طبیعت میں تھا شاید آپ کو مجھے تو خیر یاد ہے لوکیشن بھی یاد ہے آپ کے کمرے کے باہر تو یہ ان کی ایک کیفیت ہوا کر دی دی مفتی دعوت اسلامی کی مشہ اللہ مشہ اللہ جی میں مدنی رضا بول رہا ہوں پیارے امیرِ اہلِ سلمت یہ ارشاد فرما دی جئے کہ ماضی کا کوئی طالب علم کا واقعہ بتا دی جئے کہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو مدینہ شریف کی حاضری کی دعا فرما دی جئے اللہ پر آپ کو ماباپ سمیت دادہ دادی نانانی خاندان والا سمیت بار بار حج نصیب کرے مچہ مدینہ دکھائے بچپن کے واقعات تو ذہرہ ہو یاد ہوتے ہی ہیں چوتھے کلاس تک بیان کر رہے ایسا ہو پورت کلاس تک تو اب لیا ہے کہ بگر تیاری کے امتیان دیا جاتا تھا تو ابھی اس کو فولو کرے ہمارے دیگر طالبین کتنا رسک لیں گے نہیں نہیں لیں گے اس کو تعویز دے دو نا کسی کو اعتماد کر کتاب کھول کر مد دیکھنا ہے میریٹ لسٹ میں آئے گا دو کب بھی ہے بروسہ نہیں کرے اس کے لئے حضرت کیا تھا پڑھنا ضروری ہے سال بر توجہ کے ساتھ کہ امتیان میں اتنی تیاری کی ضرورت نہ رہے ماشاءاللہ ہمارے طالب علمی دین بھی ایک سے ایک ہے میں نے تو اپنی دیکھو ایک خصوصیت میان کی کہ میرا انداز یہ تھا چوتھی تک مجھے یاد ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھول چکوی ہو کہ میں نئی مطلب تیاری کرتا تھا مجھے ضرورت نہیں پڑتی تھی مجھے یاد ہوتا تھا حالانکہ پیپر پتا نہیں ہوتا دیکھونا سوال ہے حالانکہ وہ تیاری رہی ہے چھٹی نہ کرنا پروپر پڑھنا جو سکھائے گا ہے اس کو سمجھ لینا تو وہ یاد رہتا ہے تو وہ امتیان کے دنوں میں پھر ٹینشن نہیں رہتا تو یہ تو زندگی کا بھی یہ سائی ہے کہ اگر زندگی میں اس طرح گوھر کر کے میں آسانی کی امید بھی کی جا سکتی قبر کے امتیان میں تو دنیا کے امتیان سے فرق ہے رہا قبر کے امتیان تو سوالات ہمیں معلوم ہے معلوم دنیاوی امتیان کے معلوم نہیں ہوتا ہے اگر اس کی تیاری دنیاوی امتیان کے تیرے سال 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 کرنے پڑتی ہے تو جب تک سانس ہے تب تک تیاری تو جاری رکھنی ہے اس کی تیاری کا معاملہ بھی تو اللہ خیر فرمائے یہ کالد ہیں ماشاءاللہ لیکن ایک بندے مفتی دعوت اسلامی کا ذکر ہو رہا ہے ایک اجتماع کے بعد ملاقات کا شرف ملا میں نے عرض کی نصیحت فرمائے تو آپ نے فرمائے مدنی نامات پر عمل کریں جی میں نے کہا وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی نصیحت فرمائے تو آپ نے فرمائے مدنی نامات پر عمل کریں تو ماشاءاللہ یہ شریح والے سے بلکل نیڈر اور قلیل پر الدلیل کلام فرمانے والے تھے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقی ہمارے مغفرت فرمائے ماشاءاللہ بہت تیاری بات انہوں نے کی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ خیر القلام مکاللہ ودلہ کہ قلام مختصر ہو مگر پور دلیل ہو کہ اگر یہ نیک عمال اس وقت ہم اس رسالے کا نام نیک عمال ہے جو پہلے مدنی نامات کے تعلق سے شہرت ہے اس کی تو الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا نظام جو ہے نا وہ خوبصورت بن جاتا ہے اور بڑا شریعت کے مطابع زندگی کا نظام دھلنا شروع ہو جاتا ہے ایک اور قول دیں میں سید محید الدین شاہ ماضی کی یاد اس میں نگان شورا حاضر ہے مفتی صاحب مفتی فاروق اتھاری رحمد اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ یاد نہیں تھی کہ نگان شورا کو اکثر آپ کی حیات میں میں نگان شورا کو آپ کے پیچھے جاتے وے اکثر دکھا کرتا تھا جب مفتی صاحب نے ایک کورس کروایا تھا فرض علم کورس تو اس کورس میں الحمدللہ شروع ہوا تھے میری بھی شرکت تھی تو مفتی صاحب جب کورس شروع ہوتا تھا تو پیچھے بھی میران شورا ہوا راکے نے شورا بیٹھے وے نظر آیا کرتے تھے ایک دفعہ جو ہے وہ مفتی میرا داخل نہیں ہوا تھا نام نہیں دکھا تھا تو میں اوپر چلا گیا مفتی صاحب مفتی صاحب نے پیچھے گیا تو ایک لائبرری تھی وہاں پر مفتی صاحب میں جب میں اندر گیا تو کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے تو میں قریب جائے کہ سلام عرض کیا مفتی صاحب نے مجھے جواب جس سے میں نے عرض کی حضور میں کورس میں تو آ رہا ہوں فرض علم میں لیکن میرا داخلہ نہیں وہاں نے ایک جملہ فرمایا کہ آتے رہے ہیں داخلہ بھی ہو جائے گا اور جب یہ کورس ختم ہو گیا تو ماشاءاللہ اس کی کیسیڈ بھی جاری ہوئی تھی فرض علم کی تو یہ ایک ماضی کی یاد تھی جو کہ مفتی صاحب کہتا ہے کہ چند دنوں کی صحبت ملی تھی یہ کورس میں مکمل نہیں کر بایا کسی وجہ سے اللہ پر مفتی صاحب کہتا ہے اور خوب رحمت ہوگا نوزل فرما ان کے فیضان سے ہم سب کو مالعمال فرمایا ماشاءاللہ نصاب شریعت کورس کتاب کا نام تھا اور وہی ہم نے اس کو مرتب کیاتا اور مفتی صاحب نے حضور اس کے تعلق صاحب بتائیں کہ نصاب شریعت کورس کی کیسیڈے ریکارڈ ہو اور مجھے بھیجی جائیں اور جب آپ کو وہ کیسیڈے پہنچی اور آپ نے سنا تو پھر اس کے بعد آپ کی ان کے بیانات کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئیں کہ یہ وہ بیان کا انداز ہے جس کو آپ نے پسند گیا آپ کے علاوہ کسی اور کی کیسی ریلیز نہیں ہوتی تھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ فاروق کے میں نے بیانات سنے ہیں اور مجھے اب وہ ظاہر ہوا کہ یہ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں تو پھر آپ نے مدری مشورہ کیا اور آپ نے مرکزی متشورہ سے فرمایا کہ مفتی دعوت اسلامی کی کیسی ریلیز کی جائیں آپ نے ان کا یہ نصاب شریعت کورس سنا تھا جب آپ میروں نے ملتے اور آپ کو ان کی ریکارڈنگ پہنچتی تھی اور آپ سنتے تھے پھر آپ ہی نے ہمیں انشارت فرمایا تھا نصاب شریعت کورس کی ریلیز کی گئی تھی الحمدللہ پہلے آوڈیو کا دور تھا آوڈیو کیسیٹ ویڈیو نہیں ہوتی تھی اس وقت ویڈیو بنی بھی نہیں تھی آوڈیو کیسیٹ ہی ریکارڈ ہوتی تھی اور وہ واقعی بہت اچھا کورس تھا اور اس میں دعوت اسلامی کئی ذمہ دارہ نے شرکت کی تھی اور مفتی دعوت اسلامی کے پڑھانے کے انداز کو بہت پسند کیا گیا تھا اور وہ بات کو بہت آسان کر کے یعنی کافی آسان کر کے یہ ذہن میں اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے قول کا سسلہ بھی جو جاری ہے پرانے پرانے دوست آپ کے ان کے ساتھ ملاقات کے تعلق سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پرانے دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی کیفیت ایک تو کیا ہوتی ہے اور پھر ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں تو ان میں وہ بات کرنے میں جو بے تکلوف ہی ہوتی ہے جیسے کبھی یہ ساگوہ بھی ہے الیاز بھا تو وہ جیسے ہم بھی بیٹھتے تو ہمیں بھی بڑا الیاز ہوتی ہے کہ وہاں اترس صاحب بھی نہیں ہے وہاں باپا بھی نہیں ہے تو یا سیدی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا الیاز بھا آئے کہ یاد ہے تو وہ جو ماہول کیونکہ وہ اس کے ایک اپنی خسورتی ہے اب میرے بچپن کے دوست بعض ملتے ہیں وہ بیچارے وہ بھی بوڑے بوڑے ہوتے ہیں ایک تعداد تو آپ دنیا سے پردہ کر گئی اب جو بچ کے نکلنے میں کامیہ ہوئے تو وہ پھر کوئی پیچانا جاتا ہے کوئی نہیں پیچانا جاتا ہے عمر کے بعد اتنی گزرنے کے بعد عمر آپ کو یاد ہوگا میلا دال کے اندر چند دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے جب خصوصی امتی مذاکرے میں آپ آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور اپنا تعریف کراتا ہے عزت بھی اور کیا آفلا آفلا یہ ہوتا ہے اور اس وقت آپ جب پیچانتے تو ان کو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ عزت نے ہمیں پیچان لیا تو پرانے دوستوں سے ملاقات اور پرانے دوستوں سے رابطہ رکھنا اور پھر ان سے وقتاً فوقتاً ملنا اس کے تعلق سے اگر آپ ناظرین کو کچھ اپنی کیفیت سے آگا کریں کہ میں خود جا کر مل نہیں پاتا نہ رابطہ رکھ پاتا ہوں میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کبھی مطلب ملاقات ہو گئی وہ خود ایسا ہی دھونتے پہ پہنچ گئے تو پہنچ گئے میری مجبوریاں ہیں میں دردر آپ کو پتا ہی کیوں نہیں جاتا جی چاہتا ہے کہ جاؤں چاہتا ہے پرانی مجھے یوں ہوتا ہے کہ میں پرانے دوستوں سے ملوں اور کوئی نہ کوئی حق و عبد ہو سکتا ہے تلف ہوا بچ پر میں یہ سوچ ہے ہاں تو میں ان سے معافی تلافی کر لوں ایسے یاد آتے ہیں یار اس سے کیسے ملاقات ہو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ بقید حیات ہیں یا نہیں ہیں ہم ساتھ کھیلے ہیں رہے ہیں آنا جانا ہوا ہے تو کچھ نہ ہو زیادہ کہ ہو ہی جاتا ہے انسان کا یہ یہ نہیں کہ یہ ہوتا ہے میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے چونکہ ماضی کی یادی ہیں پورام کا ایک مقصد بلکہ بنیادی مقصد اصلاحی امت بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو لوگ امومن یہ جواب دیں گے یار آیا پرانے دوستوں سے ملیں گے مدھا آیا نا بچوں ان کی باتیں ہوں گی وہ کھرکوٹ کی باتیں ہوں گی یا یا مدھا آیا تھا نا یوں بھی کرتے تھے نہیں یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے ایک تو یہ تصور ہے ایک عام آدمی جنرل ڈسکشن کے طور پر عرض کر رہا ہوں لیکن اب ایک تصور آپ یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں جو میں کہوں کہ شاید ہمارے لئے اس میں سمجھنے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے کہ میں اس لئے پرانے دوستوں سے ملا جاتا ہوں کہ اگر کوئی حق العبد طلاف ہوا ہے یعنی حق العبد ضائع ہوا ہے تو میں اس کی طلافی کر سکوں یہ سوچ باقیتن ہمارے پاس ہونی چاہیے ہم تو ابھی بھی باز نہیں آتے تو پرانے دوستوں کی بات لیکن تو نابالیگی کے دور میں اگر خدا نہ کہتا ہے اسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا اس کے تعلق سے بھی یہ احساس و فرنگ ہونی چاہیے نابالیگی میں بھی اگر اس کا حق طلاف کیا ادا تو کرنا ہو جائے اس کے کوئی چیز توڑ پھوڑ دی تو مالی نقصان اس کا جو تاوان ہے یہ بہاری شریفتوں سے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی کروٹ لے اور گلدستہ گر جائے ٹوٹ جائے اس کا اس کے پیسوں سے تاوان دیا جائے گا کسی اور کے گھر میں ظاہرہ کسی کا بھی نقصان یہ کر دے اس کا ذاتی چیز نہ ہو دوسرے کی ہو تو وہی حق طلاف ہی ہوئی اس کا تاوان اس کا تاوان بنے گے ایسی ہی چیز دی جائے اس کی قیمت ادا کی جائے ایک دن کے بچے کو بھی حق العبد کی کا مطالبہ ہے تو جتنے بھی اس وقت آپ کو بڑے دیکھ اور سن رہے ہیں انہوں نے اگر کوئی اپنی زندگی کا اتنا بڑا پیریٹ گزار لیا ہے تو کئی 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 ملک میں ہے کئی امیر ہو گئے تو کوئی غریب ہو گئے تو کوئی کئی علاقہ بدل گیا شہر بدل گیا ملک بدل گیا حالات بدل گئے کوئی غریب ہو گیا ہے کوئی امیر ہو گیا ہے کوئی پڑا لکھا ہو گیا کوئی غیر پڑا لکھا ہے اگر ان میں سے کوئی آپ کو دیکھ اور سن رہا ہے اب انہیں کیا کہیں گے کہ وہ کیا ڈھونڈے اپنے دوستوں کو ان لوگوں کے لئے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا عام طور پر میرا سیکورٹی ایشویس ہے کہ میں جان نہیں سکتا کسی ہمارے جیسے کہ پرانا علاقہ ہے اس میں تو میں کیسے جاؤں کوئی لاؤ لشکر لے کر کسی کے گھر پر ملنے جاؤں گا اچانک بچپن کے دوستے وہ گھبرا جائے گا کہ ہوا گیا پہچانے سے انکار کرے گا تو پھر اور مشکل کری ہو جائے گی تو یوں میں جان ہی پاتھر نہ کوئی مجھے رابط ہے نہ مطلب کچھ ملنے ہاتھ سب بے اگر اسے ہم نے کیا تو تے مگر وہ بھی کیا مادود ہے چند مادود ہے چھانٹی ہے ورنہ بہت سارے تھے اب اگر ہم ہم یہ زندہ بھی قید نہیں ہوں گے اگر ہم مدنی چلیل بھی اس طرح دعوت بھی دے دینا کہ نہیں ہوں گے وہ پرانے دوستے آپ یہی بھی کہے کہ فرنان دی یہاں وائی رہی ہو یہاں تو دیرا آچو میجھا جونہ دوستہ سب پرانے پرانے دن بیٹھوں گا ہماری دکان کے پاس اب نکلا کرتے تھے تو یہ پورے آئیں گے تو پھر وہ اس پر ہی بھی ایک آزمائش ہو جائے گی نا وہ سنبھال نہیں سکیں گے ورنہ دعوت دے دی جاتے جیسے عموماً حج پر ملتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے آپ بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں مجھے کئی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت آپ کے ساتھ ہم نے اسکول میں ساتھ پڑھا ہے اب پتہ نہیں آپ کی کلاس پر کتنے سٹوڈنٹ ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کئی ملتے ہیں جو آئے جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے اب اسکول میں ساتھ پڑھا ہے یا آگے پیچھے پڑھا ہے یہ کچھ پتا نہیں چلتا لیکن پڑھی آسا بے گائی ہوں ملے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں اس طرح پرانے دوستوں کے ساتھ تعلق آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہتے ہیں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بھینیں میں دونوں کے تعلق سے آپ سے درخواست کروں گا یا آپ کچھ انہیں یا ہم سب کو یہ بتائیں کہ آپ سب اس معاملے میں غور کریں یا حقوق العباد کے تعلق سے کیا ہو اور اس کو سوچا کیسے جائے اب آپ تو سوچ رہے ہیں اب کوئی کہتے ہیں آپ باز کے لئے بات نہیں ہے جنگلہ نیا ہے کیا میرے پرانے دوست ہیں اب جیسے سکول فرینڈز ہیں میٹرک ہے فرسٹ ہی رہے سیکنڈ ہی رہے اپنے مدارس ہیں جامد المدینہ میں پڑھیں مدرست المدینہ میں پڑھیں تو جو بھی دینی دنیا وی تعلیم میں ہم پڑھیں تو سکول و کاللیج یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر تو ایک دوسرے کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا اب یہ سب ڈھونڈا جائے حضور اور سب یہ احساس رکھیں اپنے اندر ممکن ہے ممکن ہو تو ملنا کی صورت ہو یا رابطے کی صورت ہو تو حق و لبد طلف ہوئے ہو تو میں نے دو دوست اور ایک دوسری حق طلف ہی نہ کریں اگر ایسے ہیں تو شاید سمجھیں کہ کوئی ان کو خصوصی نوازی شہورنا مزاق مسکری یہ چلتی ہے کہ بھی تنز ہو گیا کہ بھی کچھ وہ سامنے والے دل دھوک جاتا ہے بیشٹ فرینڈ ہے بیشٹ فرینڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عزت پہ حلال ہو گئی یوں مطلب یہ کہ بولیا چالا یہ ہوتا ہی رہتا ہے ہمیں کچھ مثال ہیں حضور یاد آ رہی ہیں آپ ناظرین ذرا غور کیجئے گا یہ جتنی سکول کالیج کے اندر جو ہوتے ہیں میں بلکس ان سے کہہ رہا ہوں بعض وقت ہم بینچ پہ پیچھے بیٹھتے تھے تو ہم نے اپنے کئی سٹوڈنٹس جو کلاس فیلوز ہوتے تھے ان کے پیچھے کپڑے پر نشان لگائیں اور کئیوں نے انک پھیکی ہے کپڑوں پر آپ کو یاد آ جائے گا جو بے کہہ رہا ہوں اچھا بعضوں نے بالوں میں چیگم لگائیں بعضوں نے جب بیٹھنے لگا تو چنگم چپکا دیا اور اس نے چنگم پر بیٹھ گیا وہ کھڑا ہوا ہے اور کئیوں نے کرتے کے پیچھے وہ وہ اس کی دھومیں بنا دی یہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا ٹھیک ہے کئیوں نے گھر کی چابی چپا لی تھی کئیوں نے جوتے چپا لی تھی کئیوں نے کپی چپا لی تھی کئیوں نے پینسل چپا لی تھی کئیوں نے کلم چپا لی تھی کئی ڈبی لے کر چلے گئے باکس لے کر چلے گئے اور کارنامہ انجام دیا اچھا آپ کو شاید یاد ہوگا انٹر ویل کے اندر رسیس کے اندر کچھ اس طرح کہ ہوتے تھے کہ پیٹس لی تو اس کا پیٹس کھا گئے کسی کا بسکٹ کھا گئے کسی کی موٹر لے گئے کسی کے پیسے نکال لیے اچھا کسی کی موٹر سیکل کی وہ آپ نے چابی لے لی تو کسی کی چین اتار دی شاید یاد آ رہا ہوگا آپ نے کسی کی موٹر سیکل کا پنچر بھی کیا ہوگا وہ کسی کی ہوا بھی نکال دی دی یہ یاد آ رہی ہے آپ کو ساری باتیں تو یہ جتنی باتیں ہیں وہ اس طرح آپ غور کرتے رہے کہ جو کچھ آپ نے سکولوں میں کیا یہ زیادہ سکول کولیج یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے عموماً دینی مداریس میں اس طرح کے واقعات کم ہوتے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ اور پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں اور دین پڑھا جاتا ہے تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دینی مداریس میں اگر میں جامیت المدینہ کی بات کرو تو آج بھی تالیب علم دین اپنے استاد کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور تالیب ان دورتے ہیں کہ ہم استاد کی جوتیاں پہلے اٹھائیں گے ان کے چپل یا ان کے جوتے پہلے اٹھائیں گے تو ان کو پتا ہے کہ عدب سے علم ملتا ہے اور سکول کولیج یونیورسٹیز کے اندر تو شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے جوتے چپا دیے جاتے ہوں بلکہ ٹیچر خود اپنے جوتے چپا کر چلتا ہو یا ان کے ہاتھ پہ لگ جائے گا تو ننگے پہ جانا پڑے گا یہ آپ کو یاد ہوتا ہوگا دینی مداریس کے امتحان میں کبھی باہر پولیس رینجرز نہیں کھڑے ہوتی کیونکہ یہ مداریس کے امتحان ہوتے ہیں ختم بھی جاتے ہیں کولیج یونیورسٹیز کے امتحان میں باہر رینجرز اور پولیس اب کھڑی ہوتی ہے یہ آپس میں دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں ان کے اخلاق کتنے ہیں دینی تعلیم علم کے اخلاق کتنے ہیں تو یوں اس طرح کے جو واقعات ہیں ٹیفن بوکس کھا گئے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے واپس آیا تو بوکس کے اندر ہم نے سینڈوکھ دیئے کہ وہ ہی کھا گئے تو ایسا جو کچھ آج تک کیا ہے اسکول کولیج کے اندر یونیورسٹیز کے اندر تو میرا خیال ہے تو یاد تو بہت کچھ کرنا پڑے گا کیا لگتا آپ کو میں نے تو چند مسائلیں دی ماشاءاللہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ نسخ نسخ سے واقعی فینگ لوں گی میں نے ایتالی بہن براہو لا میں نے بھی ڈھونڈا ہے دوستوں وہ ڈھونڈا ہے میں نے جمع بھی کیا ہے اور یہ کچھ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ماف کر دیں ماف کر دیں یا پھر لے تو پیسے دینے پڑیں گے اگر مالی نقصان پچھایا ہے یہ سب کئیوں کو یاد آگیا اسے ایسے سیل پارٹ کرے آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا یہ بھی سوچ دوں گے اس کو تو یاد ہی نہیں ہے چھو میں نے کیا یہ یہ میں نے چلے تھوڑا سا میرے یوں سے کھرکے گھولی ہے دروازہ پھٹک یہ گھول لیں تو اب یہ جو کچھ اچھا استادوں کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ بہت تمیزی کی ہے ٹیچر کے ساتھ آوازیں لگاتے ہیں یہ اسکول کولیج یونیورسٹیز کے نام بھی رکھتے ہیں نام بھی رکھتے ہیں اور وہ پتہ ہوتا ہے اگر بچارے کے بال نہیں ہے تو اب یہ ٹکلوانے والا ہے عجیب و غریب یہ ٹیچر کا حال کرتے اللہ کی پناہ اور ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بتبیز ہے اور یہ کرتے بھی ہے بتبیز یہاں ٹھیک ہے مطلب ٹیچر ان سب کے ساتھ یہ سارا سلوک کرنا ہیڈ ماسٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ جو جو کلاس کا جو پریفیکٹ ہوتا ہے نا مونیٹر اس کا تو سب مونیٹر ہی خراب کر دیتے ہیں اتنی اتنی اس کے ساتھ کرتے ہیں ٹیچروں کو مارتے ہیں ٹیچر اگر کچھ سدھا نہ چلے نا کلاس روم میں یہ باہر گیرے میں ہوتے ہیں باہر گیر کے بچارے کو مارتے ہیں باہر داتے میں ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے اتقاف تو ہی نہیں کہ آپ آخر میں پھر سب کو محبتیں پیار کا درس دیتے ہیں کہ باہر سے آئیں اپنے محلے علاقوں سے آئیں مختلف ممالک سے آئیں پھر ہم آپوں سے محبتیں کراتے پیار مافیا کرواتے دوسرے سے گلے ملاتے ہاتھ ملواتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اب اس کو کولے آپ تو کرواتے ہیں اب جس ٹیچر کو ڈر لگتا ہو وہ کیا کروائے گا وہ لگا باہر نکل تو یہ اگر آورال دیکھیں حضور خاندانوں میں بھی دیکھیں مجھے تو ایک مدنی پھول میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید پورا پغرام ہے کہ میں اپنے پرانے دوستوں کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ میں ان سے مل کر حقوق العباد ماف کروا سکوں مزے کو مدہ آ گیا کتنی لذت ہے اس جملے کے اندر اگر آپ محسوس کریں تو خجور کی مٹھاس اور شہد کی مٹھاس اس جملے کے اندر آپ کو یاد ہو سکندر آتے تھے سکندر ماما نہیں نہیں ایک سکندر قادری میرے پرانے دوست آتے تھے دوستوں کو لگ رکھ کچھ عرصے تک آئے اب وہ نظر نہیں ہے وہ سال سے ان کو میں نے باقاعدہ وہ تو ترقیب بنائی تھی یہ میرے پرانے دوستوں میں سے تھے دوسرے پرانے دوست تو ان کو میں نے نمائن دوارایا تھا کافی سال ہو گئے اس کو اور میں نے کوئی یاد پڑتا ہے تیریر بھیجی تھی ڈائری بھیجی تھی ان کے ساتھ کہ ہم پرانے دوستیں کر گئے وہ سب کے نام بھی لے بھی کہ آپ میرے پرانے دوستوں کو ڈھنڈو اور تم یار ان سے سائن کرو اس پر کہ الیاز قادری میں نے جو بھی آپ کی کوئی اختلف کی وغیرہ وصول کر لو یا ماف کر دو وغیرہ کوئی بارت بنائی تھی اور وہ ڈائری کبھی کبھی نظر بھی آتی تھی ہو سکتا اب بھی کئی نظر آ جائے تو میں نے سائنے کروائی تھی سائنے بھائیوں سے میرے پرانے دوستوں سے کہ ہم نے ماف کر دی اگر ڈائری ہو اس کیا کہ تصویر مل جائے آئی آر وہ بارت سے بھی مل جائے وہ لکھاوہ بھی مل جائے اور اگر اسے کیوں تصویر مل جائے کبھی کبھی ہاتھ آتی ہے میرے وہ ڈائری تحریر ہوتی اس میں میرے پرانے دوستوں نے بھی بعضوں نے بہت اچھی اس میں تحریریں دی تو محبت بھری آپ نے جمع بھی تو کیا تھا پھر کولونی والے گھر میں جمع بھی کیا تھا وہ الگ تھا وہ تحریریں بھیجی وہ دوسرے دوستوں کو اب میں اگر اب بھی اپنے پرانے دوستوں کو کوشش کروں جیسے کیا رو تم جمع کرو تم جمع کرو جن سے کونٹیک ہو جائے تو شاید کچھ نہ کوشش تشریف تو لے آئیں وہ سب ان پرانوں میں سبھی بھی آپ کو کوئی سن رہا ہوں سائن کرنے والوں سبھی کوئی سن رہا ہوں اب وہ دو تین سعداد دیکھ رہا ہم مکان کا اپنا جو نئی جیسے اب بہت سعداد کے پیغام ہم کو بھی یاد کر لو ان کی ان کی محبت ہیں محبت ہیں کہ اب کبھی ہو تو یاد کر لو ہم کو بھی میں بھی سیدوں مجھے کیوں بھول گئے الحمدللہ دعوت نے سبھی بہت سعداد اکرام ہے برئی سیدوں کا صدقہ ہے کہ مجھ غیر سید سے اتنی محبت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک سیدوں کے صدقے میری بیش صاحب مغفرت کر دیں یا اللہ تیرے محبوب کی اولاد مجھ سے محبت کرتی تو کرم کر دیں کرم کر دیں انہی کے صدقے میں کرم کر دیں گھر میں بھی یہی سمجھائیں گے پروسیوں کے تعلق سے سبجھائیں کہ بعضوں نے بڑے محلے بدلیں بعضوں نے بڑے علاقے بدلیں گھر بدلیں تو دوست نہیں ہوتے لیکن پروسی ہوتے ہیں بلڈنگ میں رہوے ہوتے ہیں یہ بہت اہم اور بہت ہارٹ ٹیچنگ دلوں کو چھونے والا موضوع ہے جس طرف بیسیکلی توجہ نہیں ہوتی اچھا اب آپ فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد میں ماف کر رہا ہوں اب کوئی اس طرف سوچتا ہے کہ میں کیا ماف کر رہا ہوں ان کو بولو میرے تو مافیاں مانگ گئے تو اب جہاں یہ سوچ آئے تو اس کا آپ کو کیا اس معاملے میں آپ کیا رہنے ہوئے زیادہ تر یہ سوچ بن جاتی ہے آنا آنثر کی کرو بیا کیا ہوں آنا مافیاں مانگا معلومات ہی نہیں ہوتی حقوق العباد کیسے طرف ہوتا ہے یہ حقوق العباد طرف یہ الفاظ میں شاید نہ سمجھے بندے کا بندے کا حق کیسے مارا جاتا ہے یا کیسے بندے کا حق ضائع ہوتا ہے یہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی چند مثالیں سمجھ نہیں ہوتی وہ جیسے آپ نے بہت ساری مثال دی کہ وہ اب یہ دوستو سائم پھیکتے ہیں اب پورے کپڑے ہتیاں نہ سکرتے ہیں اب بھی حقوق علب طرف نہیں ہو تو پھر کیسے طرف ہوگا بندے کا حق کیسے ضائع ہوگا بچاری کی کمیس خراب کر دی میں نے ایک گریب کہیں آنے گا نہ جانے گا حضور ہوا ربڑ بینڈ میں وہ کانس لگا کر یوں پھیکتے تھے اوف اللہ ایسا در لگتا تھا کہ یہ لگ بگنا جا گیا یہ پھیکتے تھے ہم مارتے تھے برابر مارتے تھے درا دینا چھپ کر کڑا ہو جانا درا دینا اور اکہ دو کا ایسی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں جو میں بتاؤں گا نہیں کہ پھر ان کو آئی ڈیا آئی گی بھول گئے ہوں گے تو اس پر عمل کریں گے شیطان ہے نا کہ مطلب یہ کہ ہمارے کہنے سے بازوں آئی ڈیا آتی ہوگی ہم تو ڈرائیں گے نا ہم تو ڈرائیں گے کہ یہ بھی وہ فعل ہے کہ جس کی وجہ سے حقوق لبات الف ہوتے ہو ظلم مطلب بندہ اس میں قیامت کے دن پکڑا جا سکتا ہے اس وقت شیطان جو انہا فول ایکٹی ہوگا ہم نے مطلب وہ موضوع چھیڑا ہے کہ جو مطلب یہ نہیں کہ بندے کو جنت میں لے جانے والا جہنم سے جاتے ہاتے پلٹ کر جنت کا رخ کروانے والا ہے یہ سب موضوع ہے تو شیطان فول ایکٹی ہوگا اور جو سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں نے یوں کیا معافی ہے تو پھر وہ بولے گا شیطان تو نے اسے میں ترے ساتھ کونسا اچھا سلوک کیا تھا تو وہ مطلب ایکوال ہو گیا دونوں اس طرح کا کچھ دے کچھ دے کچھ دے شیطان مسوسے ڈال رہا ہوگا اور ہم جو مطلب باتیں بتاتے ہیں ان میں اب نئی باتوں کا ایڈیشن ہو گیا ہوگا تنگ کر رہے گا اب بول پائنٹ بول پائنٹ زیادہ استعمال سیاد ہوتی ہے ایکوالی تو نہیں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ یہ حساب کتاب پھر یہ پہلے چوک سے لکھتے تھے اب وہ جو تیار بورڈ ملتے ہیں اس پر مارکر سے لکھتے ہیں مارکر سے اب انداد چیج ہوں گیا تو یہ پھر آئیڈیا نکالیں گے یہ وہ سیاہی دھل جاتی ہوگی مارکر دھلتی نہیں ہے کپڑے میں لگ جاتا ہوں اس طرح کی سیاہی تو آتی ہے نا دوبی کی سیاہیات اسے لکھتے ہیں محضور یہ بتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ حرکتیں کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹس ورجن نکالیں گے تو قیامت کے دین اس کے تعلق سے ان کو کیا مطلب کہ ایسو کو ڈرنا چاہیے اگر ہم نے مزاک میں کیا تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے دل لگی کی تھی یعنی میں نے تو مزاک میں کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مزاک کو پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان کو تقلیف پہنچانا کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو اس طرح جو بھی تنگ کرنا ستانا یا ڈرانا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا تو اب عرض یہ کرنی تھی میں عمید صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں گا پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں کہ جنہوں نے میں دو تین سوال آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے نابالگی میں سے کام کیے عموماً فورت کلاس فیفت کلاس اس کلاس میں ایج اتنی نہیں ہوتی اور وہ آج بڑے ہیں سن رہے ہیں ہمیں تو وہ کیا ان کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ اب چونکہ ہم بالگ ہو گئے تو یاد ہمیں وہ کام کہنا جو انہوں نے جوانی بھی کیے ہیں بالگ ہونے کے بعد کیے ہیں کہ اب ان کے پر پاقد حکم شریعت ہے تو یہ سب ہیں تو اگر یہ معافی نہیں مانگتے ہیں اور وہ ان کے حقوق الحباد اور جو ظلم و زیادتی و ستانہ اپنی جگہ قائم ہے تو انہیں کس چیز سے خاص درنا چاہیے پہلے تو اپنی نابالگ اولاد جو اب بالگ ہو گئی ہے میں مشورہ دوں گا ان سے معافی مانگ لیں میں اپنے بیٹے سے بیٹی سے آپ گھر سے چل رہے ہیں میں مشورہ دے رہا ہوں کہ بچنا بہت مشکل ہے بچپن میں کبھی بلا وجہ ٹھوک دیا ہوگا کبھی اس کی چیز خالی ہوگی کچھ پیار ہوئی خالی ہوگا یہ معاملات تو مطلب ہیں شریع مسائل ہیں بچہ جس چیز کا مالک ہے اس کا بلا ضرورت ماباپ بھی نہیں لے سکتے ماباپ کی بھی ضرورتیں ہیں اس کے بھی مطلب مسائل ہیں بعض چیزیں لے سکتے ہیں بعض چیزیں نہیں لے سکتے ہیں تو اس کا ایک الگ ٹوپک ہے بھائی بہن تو دارے نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کبھی بلا وجہ اس کو جھاڑا ہوگا کبھی بلا وجہ خوفزدہ کیا ہوگا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی اس کے باوجود اس پر ظلم ہو گیا ہوگا بچوں پر بچے پالنے آسان نہیں ہیں تو اس سے آفیت اس میں کہ اپنے بچوں سے کہ بیٹا جو بھی تمہارا چھوٹے سے بڑے سے بڑا حق دنیا میں بندے کا تصور کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے میں نے وہ تمہارا مار دیا ہو کبھی تم کو مارا ہو کبھی ڈانٹا ہو جاڑا ہو غصہ کیا ہو کوئی چیز تمہاری ناقل استعمال کر لی ہو وغیرہ وغیرہ مجھے بیٹا ماف کر دو تو بالغ اولاد کیوں ماف نہیں کر رہی گی وہ تو یوں ہے ماں کیوں بولتی ہوئی باپ ابو ابو ایسی کیا بات نہیں بیٹے تم بولو کہ میں نے ماف کیا اسے ماف کروائیں انشاءاللہ اس سے آخرت کا بھلا ہوگا آپ اس سے چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے آپ کا گریہ بچے کی نظر میں آپ کا ایمیج انشاءاللہ بڑھ جائے گا میرا باپ میری ماں خوف خدا والے باپ تو بڑا ہے مگر یہ باپ کا بڑا پن بھی سامنے آ جائے گا ماشاءاللہ اس کے بعد اسی طرح سات نکریاں کی ہیں سات پڑے ہیں طلبہ ایک دوسرے سے بہتا ہے یاد نہیں ہے شور بیوی کے ساتھ میاں بیوی بغیرہ بغیرہ جو بھی جس جس ریلیشن ہے اور واسطے پڑے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے گا ان سے ممکنہ صورت میں معافی تلافی بندہ کرتا ہے ہم بندہ شابان کو کرتے ہیں حضور وہ رسمی ہوتی ہے ہم لوگ کیا وہ ٹیکسٹ میں سے چلا دیتے ہیں مجھے معاف کر دو اور دل جیسے مطمئن ہو گیا ہے کہ اب ساتھ ساتھ خون بھی کہتے ہیں تو معاف ہو گئے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل چلنے چاہیے ٹیکسٹ یوں نہیں کہ یہ ہم نے تیریر بھیج دی ٹیکسٹ بھیج دیا کسی نے سنا نہیں سنا معاف کیا نہیں کیا ہم دل کو منع کر بیٹھ گیا ہم نے سب سے معافی مانگ کی مانگ لی اور ہم ہماری جیسا متوازے منکسر المزاج آجزی کا پیکر کوئی نہیں تو اصل ہو یہ معافی آسان ہوتی ہے اصل جس کا اختلف کیا نا جو ناراض ہے جی اس سے معافی مانگنے میں پتا چلتا ہے کہ آجزی کس کو بولتے ہیں اس سے آجزی کرے گا نا ڈر لگے تو ہاں ڈر لگتا ہے نا اس سے آجزی کرے گا ناراض ہو جائے گا مطلب یہ کچھ سنائے گا ہاں کہ اس وقت تم کو احساس نہیں تھا نہیں سننی بھی پڑے گی اچھا اب آپ بولو کہ میں ترنم خان ہوں موہ توڑ دوں گا ماف کرتا ہے کہ نہیں نہیں کرتا ہے تو یوں جا یہ سے تو نہیں ماف ہوگا آجزی کرنی پڑے گی معافی مانگنے کا گیٹ نیچے ہے یوں کر کے نکلنا پڑے گا آپ یوں کر کے تو یہ اپنا سر ہی پھاڑوں گے تو آجزی کے بگر اس میں گزارانی ہے اچھا اب اگر ہم دنیا میں ماف نہیں کرواتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا حق طلف کیا ہے اور جانبوچ کر کیا ہے اب ماف نہیں کرواتے ہیں نہ اس کو راضی کر کے کوئی لیندین کا معاملہ تو اس کو چکاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں مرنا تو پڑے گا نا بھائی مرنا تو پڑے گا ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر بولنا کہ نہیں ڈرتا ہمیں پتہ چلے گا تو خیر تو وہ بعد میں جو قیامت کے دن کا معاملہ بڑا نازو گئے کہ قیامت کے دن جس جس کا ہم نے اقتلف کیا کسی وہ شیائے چھڑ گئے کسی کے پیچھے پوچھڑا باندھا ایک مثال ہے دل آزاری کی کسی کی ہم نے دل آزاری کی ہے دل دکھایا کسی کے پیسہ دبایا جو بھی ہے وہ قیامت کے دن ابھی بھلے ہم بھول گئے ہیں قیامت کے دن ہم تازے ہو جائیں گے اور اب ان کو دینی پڑیں گے اپنی نیکیاں اب اتنی نیکیاں کہاں ہیں نیکیاں وہ جو مقبول ہوئی ہوں اخلاص کہاں سے لائیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کوئی ایک نیکی بھی ہمارے اعمال نامے میں ایسی ہے کہ جو اللہ کی وارگاہ میں قبول ہو گئی ہو میں تو کم از کم نہیں جانتا کوئی نیکی قبول ہو گئی مجھے لوگ بولتے ہیں یہ آپ کا اخلاص اداوت استعمیوں آپ کا اخلاص میں کیا مطلب ان کو لیکچر دوں مطلب ان کے بیچاروں کے سی حسنِ ذن ہوتے ہیں حقیقت میں یہ کہ بس کچھ پتہ نہیں تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کام کیا اب میں نے بہت کام کیا صاحب میں نے بہت کام کیا یا مجھے مرنے کے بعد چلے گا یا میں نے کچھ کام بھی کیا یا نہیں کیا تو کام وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے ورنہ کیا کام ہے تو یوں مطلب یہ کہ قیامت کے دن کا معاملہ بڑا پیشیدہ ہوئے حضرت سجدہ مسلم نے حجاج کوشائری رحمت اللہ لے اپنے مشہور مجموع حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی غریب نادار کون ہے صاحبہ اکرام علیہ مردوان نے ارسکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے بعد درائم اور سامان نہ ہو مال نہ ہو پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے یعنی غریب مسکین ہے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت دن نماز روزے اور زکاة لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی اس پر تعمت لگائی اس کا مال کھایا اس کا خون بھایا اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلم کو پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلموں کی خطہیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائیں یہ ہے مفلس ہر سال حج کرتا تھا سال میں دو عمرے کرتا تھا اور خوب خیر خیرات بھی کرتا تھا لیکن اس کو جالا اس کو ڈانٹا اس کو مارا اس کو دھکا مارا اس کو زلیل کیا یہ مطلب نہ حق جو بھی کیا یہ قیامت کی دن ان کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگر یہ ساری نیکیاں دینے کے باوجود ان کے حق باقی رہے تو ان کے گناہ اپنے متے لینے پڑیں گے اور یوں یہ مفلس ہو جائے گا غریب مسکین ہو جائے گا ساری نیکیاں جب چلی جائیں گے تو غریب مسکین ہو جائے گا وہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو اس کو مفلس کا نیکیاں دے کر اب وہ جہنم کی طرف تو یہ تو حج پہ جانے والا عمرے پہ جانے والا نمازِ مسجدِ با جماعت پڑھنے والا جو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا مطلب تو یہ تو سب کو اس معاملے میں غور کرنا ہے کہ میرے میرے ساتھ سفر میں یہاں وہاں عمرے پر عرفات کے میدان میں مزلیفہ میں مینہ میں وغیرہ وغیرہ مسجدِ نبوی شریف میں مسجد الحرام میں کہیں مجھ سے ایسا چیز ہوتا نہیں گئی ہے کسی کے ساتھ یہ تو پھر ہر ایک و نیک و بد کو سوچنا چاہیے یہ کہیں ایسا میرے ساتھ ہو تو نہیں گیا اتنی لڑائیاں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے جگہوں پر قبضے حاجی صاحب کر لیتے ہیں ادھر حاجی صاحب ہوتے ہیں ہار پہنتے ہیں ہاتھ چموا تھے ہیں ادھر کئی حاجی نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں گئی ہے ان کو دکان پر بیٹھتے ہیں اتنے وہاں گناہ کر رہے ہوتے ہیں بیچار مطلب علم نہیں ہے جب تربیت دی جاتی ہے جہاں وہاں جانا نہیں ہے ان کو سیکھنا نہیں ہے تو وہ مطلب اس طرح کے حرکتیں کرتے ہوتے ہیں آپ کو یاد تو ہوگا آپ تو میرے ساتھ الحمدلللہ تشریب لات چکے تو میں تحریریں بناتا تھا اور میدان عرفات میں مینا میں مجھے لوگ دھونڈ دھونڈ کر پہنچتے تھے شہرت کی وجہ سے اور پھر یہ آکھ کے بس پڑے رہتے تھے وہاں کر تو میں تیریریں سناتا تھا کسی کو بلتا تھا بڑھ کر سنا دو کہ وہی یہ خیمہ جو ہے یہ حاجیوں کی اس میں کوئی مقصود کیپیسیٹی ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے پیمنٹ کی ہوتی ہے اب جیسے کہ ایک خیمہ میں بیس یا تیس حاجیوں کی گنجائش ہے اور پچاس میلے کے بیٹھ جاؤں ساتھ میں تو جنہوں نے پیمنٹ کی ہے ان کی اقتلف ہی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی یوں کر کے آپ تشریف لے جائیں کھلا تو وہ لکھا تھا آپ چلے جائیں مربانی کر کے کوئی بھی رکے نہیں یہ لوگوں نے پیمنٹ کی ہے اللہ کے میمانوں کو تکلیب مت دیں آپ کو لگتا ہے اس پر نہ جانے والے لوگ بھی ہوں گے یہ پڑھنے کے بعد بھی نہ جانے والے لوگوں نے کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ میرے لئے توڑی ہے دوسروں کے لئے میں تو خاص آدمی ہوں تو کوئی کوئی ہوتے ہیں وہ چیکنیں جو مطلب بعض ہوگاں ٹلتے نہیں ہیں ان کو بھی ٹلنا تو چاہیے اب میں اور کر کیا سکتا ہوں لڑائی تو کر نہیں سکتا اب اتنی تو ناک کٹی ہے جا سکتے ہیں چلے جائیں پھر بھی نہیں جاتے تو میں کیا کروں بہت احساس اور سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے سبرتست وابستہ ہیں دیگر مذہبی شخصیات کو بھی اگر ہے کوئی ملنے والوں کی بھیڑ لگتی ہے اور اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے چھوٹے آدمی کی اس بات کو سمجھنی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا ہے مجھے سن رہا ہے یا ان تک پیغام پہنچتا ہے تو ناراض ہونے کے بجائے اچھی بات ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے خض ما صفا دع ما قدر اچھی بات لے لو اور جو اچھی نہیں ہے اس کو دور کر دو یہ ایک احتیاط کی راہ ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پوچھے اور ہم مطلب حج کرنے آئے ہیں گناہ نہ کر بیٹھیں اور صرف وہیں گناہ سے بچنا یہ ضرور نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی جائیں گناہ سے تو بچنا یہ ہے اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے آگ تو آگ ہے جہاں بھی جائے گی وہ تو تباہی مچائے گی جلائے گی ٹھیک کالز تھے یا مشردی عموما دیکھا جاتا ہے کہ بچپن میں بچوں کی کوئی نہ کیوں خواہش ہوتی ہے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کر عالم بنوں کسی کی خواہش ہوتی ہے میں ڈاکٹر بنوں یا مشردی آپ کی بچپن میں کیا خواہش تھی اس سوالے سے کچھ اشرافہ معدیس ہے ہزاک اللہ خیرہ اللہ اللہ میری تو کوئی سی خواہش مجھے یاد نہیں کیونکہ میں نے تو وہ بعد میں تو میں پڑھنے میں بلکل دل میرا اچھاٹ ہو گیا تھا چار جماعت کا ہی میں نے کہا کہ میں ذہین تھا بعد میں بس وہ دل نہیں لگتا تھا میرا پڑھائی میں اور میڈل کر کے میڈل میں بھی ایک سال فیل ہوا تھا میں آٹھوی میں پھر دوسرے سال شاہد پرموشن ملی یا کیا ہوا اور میں پھر میں نے جانا چھو نوی میں جا کر نائنٹھ میں جا کر میں چھوڑ دیئے میں اب نہیں جاؤں گا اب اللہ بہتر جاندہ نا کہ میری قسمت میں کیا تھا تو رب کو پتا نا کہ اللہ پاک نے بزیسا راستہ دکھا دیا کہ ظاہری طور پر تو جو بھی ہے معاملہ آپ کے سامنے اب بھی جانتا ہے کہ آخرت میں کیا حال ہے اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے قبول ہوا نہیں وہ عمل کچھ پتا نہیں ہے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آتی کہ میں بڑا ہو کے یہ بننا چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہی ہم لوگ مطلب انہیں میں احساس کم تری احساس محرومی یتیم بچہ اور نہ کوئی پیسہ نہ کوئی خاندانی کوئی وجہت نہ کوئی دوست ہوتے ہیں بچے بکھیلے ہوتے ہیں کسی کے یہاں دیکھتے ہیں جیسا ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ میں بڑا کوئی یہ بنوں گا نہ وہ بنوں کوئی مبارتہ بھی ہے کہ پانگا بڑوت ہی نہیں بننے انگینئر بننا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا پائلٹ بنے گا ہوائیاز اڑائے گا ہوائیاز اڑے گا جب تک ہم ہوں گے گا یہ تو چلے ماں باپ کے خواہش ہوتی ہے لیکن ایک عادی کے اپنی بھی خواہش ہوتی ہے ہمیں ہوگی نہیں وانا تو بندے کو بعضوں کا یاد رہتا ہے تو زندگی کو یہاں کہ ایک نورمل انداز سے چلتے چلتے وہ ایک نشے وہ فراز چلتے رہے آپ کی زندگی کے پھر امامت تک آپ پہنچے میں ایک سوال میں چاہوں گا کہ میں ناظرین کے لئے کروں کہ جو آپ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں گھر بار کے تعلق سے اور معاشی حالات کے تعلق سے اور جس طرح کا یہ لانا کرنا اور پون پھلیاں وغیرہ صاف کرنا اور اس طرح روزگار کمانا ایسے میں اور جب پیچھے کو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ایسا بیگرانڈ ہو ایسے میں امامت کی طرف جب چلے گئے مسجد کی امامت کی طرف جانا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے یہ مطلب ڈائریکشن ہے تو آپ کا نور مسجد میں یا جہاں بھی آپ نے سب سے پہلے امامت کرائی تو جب امامت ایسے تو نہیں کرتا باقیدہ ایک پوری امامت کی ان کی ایک صلحیت پیدا ہوتی ہے وہ سلسل آپ کا کیسے شروع ہوا میں شروع سے سمجھوں کہ مولانا ٹائپ کا تھا بولتے رہے ہیں مذہبی ٹائپ کا تھا میں سادہ فیشن بالکل نہیں سادگی اچھا اور کوئی ٹیپ ٹاپ بھی نہیں کوئی میری مطلب کوئی زیادہ دوستیاں کوئی مطلب تیرے کہ وہ غریبوں کو یتیم بچوں کو اتنا کون گلے لگائے پیسے ہوں اس کو یہ کھلا دوں اس کو چھولے کھلا دوں کیسے کو آئس کریم دیلا دوں تو پھر میرے پیچھے جم گٹا ہو ایسا کچھ تھا نہیں تو یہ کہ اب کسی طرح بھی مجھے کوئی بس مذہب کا شوق جیسے ہمارے قریب مسجد صلات و سلام ہوتا تھا ناتیں پڑھی جاتی تھی وہاں جانا ختموں میں جانا ایسے دوست ہو گئے جو ہم قرآن خوانیوں میں جاتے ہیں کہیں دروت خانی جو میرے آتے ہیں بندی ہوتی تھی تو وہاں ذکر و حذکار ہوتے تھے تو وہاں جاتے تھے ہم دروت تاج پڑھا جائے تو یہ وہاں ان چیزوں میں میں تھا پھر یہ کہ تمہیں زہن میرا بنتا گیا جب داڑی نکلی میں نکلتے ہیں میں نے رکھ لی داڑی اس وقت عام طور پر داڑی رکھی نہیں جاتی تھی دینی مطالعہ کا بھی موقع ملا ایک لائبریری میں مطلب میں ممبر بن گیا اپنے سنیوں کی اور وہاں سے میں کتابیں پھر علازت کی کتابیں اس طرح مطلب یہ کہ مجھے دینی معلومات ہوتی رہی ہے میں مولانا بن گیا عوام مولانا جس کو ملتا ہے لڑی دو رکھی لی دی ذلفیں بھی رکھتا تھا وچپن میں میں یعنی اس لڑکپن میں جوانی سے ذلفوں کا جذبہ ٹوپی پہنتا تھا امامہ نہیں پہنتا تھا ٹوپی پہنتا تھا ٹوپی بنوا کے لاتا تھا دو طرح کی ٹوپیوں مشہور ہیں لیاقت کے جنا کے یہ لیاقت کے پہنی ہے جنا کے پہنی جنا کے قراقری بنتی ہے مولائم چمڑا ہوتا ہے نو زائدہ بچے گا جو بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ اس کا پیریڈ ہوتا ہے جس سے یاسل کرتے ہیں بہت مہنگی ہوتی ہے اس کا بھی جذبہ تھا یہ بھی آئے اب میں نے کیسے حاصل کی بھی یاد نہیں آرہا میرے پاس یہ بھی مجھے یاد پڑتا کہ میں نے لی تھی یہ بھی ٹوپی پہنتا تھا اور پہلے ٹوپیاں لوگ پہنتے تھے جالی کی ٹوپیاں اور اس طرح کی جیب میں رکھنا پہننا ننگے سر نماز پڑھنا یوں کہہ سکنا ہوں جسے تصور نہیں سوٹیڈ لوگوں کو بھی ٹوپی پہنے دیں ٹوپی پہنتے تھے تو یوں مطلب یہ کہ میں پھر جب امامت پر آیا تو مسل وہ امامہ نماز کے ٹیم پہ پہننا پھر رکھ دینا اور باندھنا ہوئے نہیں تو مرانا قاریم صدودین صاحب رحمت اللہ کے پاس جاتا ان سے بندوا کے لاتا پھر سنبھال کے رکھتا کئی دن تک وہ چلتا رہتا پھر تھوڑا لوس ہو جاتا کوئی ہو جاتا تو پھر میں اس کی ٹوپیاں لاتا تھا میں کڑک ٹوپیاں ہوں وہ چکائی کی ہوتی تھی وہ مسجدوں میں رکھی جاتی ہے وہ نہیں وہ الگ سے ہوتی تھی وہ بنیوی کڑک مونٹی ہوتی تھی ٹوپیاں وہ خرید کے لاتا تھا اس پہ بندوا تھا تو اس طرح مطلب ہے کہ میں سب سے پہلے شہید مسجد کھارا در میں نو مہینے امامت کی تھی میں نے جو مجھے یاد ناشت پڑا رہا ہے وہ میں نے کی اور اس کے بعد غالبان ایک مہینہ میں نے کھارا در کی اکھائی مسجد اکھائی مسجد اس کے امام تھے مولانا قاری جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ پیر صافتے چشتی تھے اور ان کا ایک حلقہ مریدین تھا چہرہ بڑا نورانی ماشاءاللہ تو انہوں نے بولا کہ الیاس کو لاؤ ان کی آنکھ کا ہوا تھا آپریشن پہلے آنکھ کا آپریشن آسان نہیں ہوتا تھا مشکل ہوتا تھا غالبان ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو انہیں نے بولا الیاس کو لاؤ میری کہا نہ جانا تھا تھوڑا انسر تو میں مطلب انہوں نے مجھے اپنا مسلح ان کا کہ یہ پڑھائے کا نمازیں رمضان شریف کا مہینہ تھا شاید جو وہاں میں نے گزارا یہ آگے پیچھے رمضان شابان کے کچھ دین ہی سر ایک مہینہ یاد پڑھتا ہے میں نے وہاں امامت کی تھی ہاں پھر حضرت شفایہ آب ہو گئے تو پھر یہ واپس تشریف لیا ہے تشتیا سے سرادہ ہیں گا اب بھی ہو سکتے ہیں گا بعد مریدین مجھے سن رہے ہوں گے خوشش ہو رہے ہوں گے اور نیتین کے اولادے ہیں سننیوں کی ان کی وفات کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا زمانہ ہو گیا اللہ غری کا رحمت آمین آمین یہ درجہ بلند کرے ان بزرگوں نے بزرگ سنیت کو سنبھال کر رکھا تھا آس سنیوں کے بڑے بڑے حلک ہے قاری مستعودین صاحب رحمت اللہ لے ان کا بھی بڑا علکہ ہوتا تھا ان کے بھی مریدین ہیدر آبت تک ان کے مریدین اب بھی آیات ہوں گے یوں مطلب سنیوں کو ہمارے مشایخ نے بڑا سنبھالا الحمدللہ اب انہی کے فلوز و برکات سے دعوت سامی کے شکل میں انہی سے فیض لے کر وہ دعوت سامی آگے نکلی آئی تو اللہ کی رحمت سے بے شمار اب تو مشایخ علماء دعوت سامی کے لئے دعائیں کرتے ہیں گائے گائے تشریف لاتے ہیں خصلاف ضائع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ چل رہا ہے کام احمد اپنی ذات کے لئے تو کون کر رہا ہے دین کی شدمت ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ 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 جی کالس دیجئے محمد آیاز رضا تاریح حضر عباسے امیر علی سنت اور نگران شورہ ماشاءاللہ ماضی کی یادیں سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ امیر علی سنت کو نگران شورہ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے کہ آپ ماضی کی یادوں میں سے ایک بات مجھے یاد آئیے کہ حیدر آباد میں جب امیر علی سنت شیخ خدری کا دامت برکاتم العالیہ تشریف لے کر آئے تھے اور کچھ دن اہدر آباد میں ماشاءاللہ فیدان مدینہ میں رہے تھے خادمین اسلامی بھائی بھی اپنی خدمت کا کام اور دیگر کام کراچی دوبارہ تشریف لے گئے تو کراچی جانے کے بعد امیر علی سنت نے اسلامی بھائیوں کے نام رکھ کے لکھ کر بیجے پرچیاں لکھ کر بیجی اور خادمین کے نام بھی الگ الگ ان کے نام سے پرچیاں لکھ کر بیجی تھی اور یہ بہت زبردست دل جوئی کا سبب تھا اور بہت اسلامی بھائی ماشاءاللہ خوش ہوئے تھے اور آج تک وہ پرچیاں اسلامی بھائیوں کے پاس تھے مجھے بھی ایک پرچیاں امیر علی سنت نے لکھ کر دی تھی اس میں مدینے کی مچھلی کا تذکرہ بھی تھا اور پھر دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر مچھلی کھلائے اور الحمدللہ مچھلی کھانے کی بھی سعادت ملی امیر علی سنت سے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اس طرح دل جوئی کا سامان کرنا پرچیاں لکھنا ایک ایک کو یاد رکھنا اور ایک ایک کو اس طرح کی پرچی بھیجنا ماشاءاللہ یہ بردست کام یہ امیر علی سنت ماشاءاللہ کرتے آئے ہیں پوچھنا یہ کہ کیا یہ ہر ایک ذمہ دار کو کرنا چاہیے اور ہر اسلامی بھائی کو کرنا چاہیے اپنے اسلامی بھائیوں کے دل جوئی کا سامان کرتے رہنا چاہیے اس سے حسنہ بھی بڑھتا ہے اور کام میں پہتری بھی آتی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہر ذمہ دار کو اس طرح کرنا چاہیے کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے دل جوئی کا جو بھی ذریعہ ہو وہ اپنا نہ چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کو جب تک قریب نہیں لائیں گے یہ آپ کی دعوت قبول کیسے کریں گے نیکی کی دعوت مجھے آپ کا ایک بدری پھول یاد ہے آپ سے ایک دفعہ کسی موضوع پر بات ہوئی تھا آپ نے فرمایا تھا کہ عمران دل میں داخل ہونے کا مجھے جہاں بھی کوئی راستہ نظر آیا میں داخل ہو گئے جو بھی ہم میں سے کرتا ہے تو ابھی آپ کی ایک ترغیب اور آپ کا ایک انداز ہمارے سامنے کہ ملے سنت نے یہ کیا ہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے آپ نے کس کو دیکھ کر کیا تھا یاد نہیں ہے میں نے کوئی ایسا فرد دیکھا نہیں جو کہ میں نے جتنی چٹھیاں لکھی ہیں شاید ہی کسی نے چٹھیاں لکھی ہوں شاید یہ کہوں تاریخ میں تو شاید ہی موبالغہ ہو میں نے بہت چٹھیاں لکھی ہیں پیڑ کے پیڑ میں چھپا تھا تھا چھوٹے سے اور وہ بیٹھتا رہتا تھا اب بھی ہوئے کچھ نہ کچھ مدنی پھول لکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں لکھیں اب بھی یہ علاشہ سفر مدینہ تھا اس میں بھی اب میرا یہ ایک دندہ تھا آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں ٹرین میں بھی لکھی رہے ہوتے تھے دل بھی خوش ہوتا ہے اس سے نیکی کی دعوت بھی ملتی ہے یہ لکھ کر جو بیٹھتا ہے اس کو آدمی کئی بار پڑھے گا جس کو جائے گا نا تو یہ نیکی کی دعوت اس کے اندر ہو سکتا ہے نقش ہو جائے آج تک محفوظ ہے یہ واقعی ہے اسلام میں نے آج تک سنبھال کے رکھیے یہ بھی محبت ہے ان کے یہ بھی اب آرز کر دوں کہ لکھنا بہت سعادت کی بات ہے اور اللہ نصیب کرے اب اس سے زیادہ آسان ہے ہمارے پر ناموں کی لسٹ آ جاتی ہے اور ہمیں صرف واتس اپ بھی کرنا ہوتا نا ایسے میں اپنا وائس میسیج زیادہ مفید ہوتا ہے نہ کہ سٹیکر کے ساتھ اگر آپ شکریہ بھیجتے ہیں تو ٹھیک سٹیکر لگا گا بھیج دیا آپ نے لیکن اب واتس اپ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے اور تحریر کے ذریعے اب ان تک شکریہ بھیجنا محبت کا ازار بھیجنا یا اس طرح کی تیزے بھیجنا اب اتنا مشکل نہ رہا جو پرچیوں کے ذریعے یہ پرچی لکھنا پھر اس تک پہنچنا یہ کام ہوتا تھا کسی کو دینا پھر اس کو پہنچانا پھر پوچھنا کہ جناب پہنچی وہ تو اس میں بعض وقت کارکنٹ کی نہیں دیتے لوگ اپنے کسی کو کام دینا کہ یہ جارہ کر دیجئے گا تو بعد میں اپنے اس کو بھی ڈھوڑنا پڑا تھا کہ اس نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا یہ ایک بڑا مطلب کہ ہمارے پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں آج تک کی میں بات کروں فالوپ سسٹم ہے اپ ڈیٹ سسٹم نہیں ہے حالانکہ آپ سب کو اپ ڈیٹ پر ہم سب کو اپ ڈیٹ ورجن پر آنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارا بڑا کام دے اسپیشلی طور پر خاص طور پر تو ہمیں کام کر کے انہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس بات کے لئے ان کو یہ ہو کہ اب وہ ہمیں میسج کرے یا رابطہ کرے گئے کیا وہ وہ میں نے جا بھوک کھاتا اپنے کام کیا یا نہیں کیا اور یہ بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے ایک کا دکھا چلے ایک کا دفعہ ہو جائے لیکن ہم سب کو اپ ڈیٹ ورجن میں لانا چاہیے کہ ہم جس نے میں کام دیئے اس کو بتا دے اس نے کافی سکون ہو جاتا اگلے کو کیا چلو کام ہو گئے آپنا ورنہ یہ بھی ایک کام ہے کام دینے کے بعد ایک کام یہ ہے کہ اس نے کام کیا 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 اور آپ نے مجھے یاد پرتا کر ماضی کے میں بات کروں آپ نے زیادہ تر جو ذریعہ اختیار کیا جس کو آپ نے سیف اختیار کیا وہ پوسٹل تھا ایک تو پوسٹ جلدی پہنچتا ہے بائی ہینڈ دیر سے پہنچتا دوسرا یہ کہ کس کو دیا یہ دیکھنا ہوگا اگر میں نے کسی شخصیت کو دیا تو یہ شخصیت نے پہنچانا نہیں ہوتا تھا یا بہت دیر میں دے کسی گریبڑے کو دیوانے کو کسی شہر سے آیا ہو دھمال کرتا ہوئے لے گا پہلے اس کو دیا گا پھر اپنے گھر جائے گا اور اگر شخصیت کو مانگے کوئی بڑی سطح کے سمیدار ہائی فائی مبلک کو دو تو پھر انتظار کرو اصل میں جو بابا جس کا دیوانہ کہتے ہیں اس کو دو چیزیں تھی ایک تو آپ نے اس کو دینے میں یاد کیا تو اس کو ایک آنے کی سعادت ملی ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ بھی آنا ہے تو وہ اس کے لیے آئے گا کہ حضور میں دیا ہے وہاں تو یہ وہ مجھے یہ یاد ہے شخصیت محفظ کیجئے شخصیت کا مقابلے میں آلے شخصیت جوتی ہو زیادہ سستفایا میں نے تو بہت تجربات ہے حضور مجھے یہ یاد ہے کہ تعویزات بنانے کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا جب آپ یہ کتاب گھر میں ہوتے تھے اور میری ریائش کری بھی تھی تو مجھے ایسا تھا کہ پتہ چلا تھا کہ امبیل سنت کے تعویز بنانے کا ایک پورا شعبہ ہے تو میں نے کہا یار تعویز بناو تو یوں مطلب آپ کے پاس آنے کا موقع ملتا رہے گا تعویز آپ کو دوں گا تو تھوڑی در بیٹھیں گے باچت ہو جائے گی تو پیکٹ آپ کے ساتھ جو اسلام پہ ہوتے تھے وہ ایک پیکٹ دیتے تھے ربر ڈاگا کر کھالی کہ آپ بنا کر لے دیں تو میں ایک پورا پیکٹ لے گیا تھا اور میں نے باقاعدہ ایک پیکٹ بنا کر تعویز کا بنا کر میں لائے پوٹر سیکل پر آیا اور وہ کتاب گھر پہ بائے تو دروازہ بجا ہے تو آپ کے ساتھ جو اسلام پہ ہوتے تھے وہ باہر رشیف لائے تو میں نے کہیے میں پیکٹ بنا کر لائے ہوں حضرت باپا حضرت صاحب ہم سوٹ کہتے تھے یہ حضرت صاحب کو دینا ہے کہ دے دے میں دے دے دوں میں کہا وہ جا کر دینا ہے نا وہ ہاتھ میں دوں گا نا نہیں آپ دے دیں وہ میں دے دوں گا تو وہ لے کر دے دی ہے وہ نیا فریش پیکٹ لے کر آگئے میں نے کہا اب کیا پھلا یہ فریش ہے میں کہا وہ بھی دے دے اندر میں میں نے جس کے لئے بنیا تو وہ کام ہوا ہی نہیں مجھے تندر جا کر حضرت کو دے گا ساتھ بیٹھنا تھا اس بانے میں نے بانہ بنایا تھا وہ بانہ میرا پورا ہوا ہی نہیں دوسرا پیکٹ میں نے لیا ہی نہیں تو یہ وہ تو یہ ہوتا ہے تو اللہ خیر کرے ہمیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور یہ اب آسان ہے ہمارا دل جوئے کرنا اب تو آسان ترین ایک دن میں آپ سو کو بھیج سکتے ہیں کتنا اس وقت آپ یہ عیادت و تازیت کی فگر کہاں تک پہنچا آپ کا جو آپ بناتے ہیں میسیج میرا ایوریج سو کیا سباس ڈیلی وہ اس سال میں ہر مہینے مجھے کار کردگی میری ملتی ہے وہ تو وہ جو اجتماعی میں کرتا ہوں باقی تو جی ہاں اور مجھے بھی تجربہ ہے کرتا رہتا ہوں الحمدللہ پرندہ دن کتنا دورانیاں ہوتا ہی آپ کو کبھی کم پیج کبھی زیادہ پورا پورا پیج کے حساب سے آدھا پونہ گھنٹا تو پھر بھی لگتا ہوگا کبھی آدھا پونہ گھنٹا کبھی چالیس منٹ کبھی پچاس منٹ کبھی پچیس منٹ کبھی بیس منٹ اس میں جیسے چھٹیوں کے دن آتے ہیں تو ان میں کم ہو جاتا ہے جیسے کھالے جمع کرنے کا ٹائم ہے ان دنوں میں کم تھوڑا ہو گیا یہ کہ اتار چڑھا ہو رہتا ہے کل پچیس پیجتے دو قسطوں میں کیا تھے میں نے تو تو روز کا ایک کام ہے یہ جی علمہ دینہ تل علمیہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے شعبہ پر اغامات اتار کے ذریعے تقریباً دوہزار نو سو چوون پیغامات جاری ہوئے جن میں چار سو چوون تازیت کے دوہزار تین سو ستائیس عیادت کے جبکہ ایک سو تیہتر بن سیونٹی تری دیگر پیغامات تھے تو یہ تو مطلب دوہزار نو سو چوون دوہزار ساڑھے نو سو پلس تقریباً تین ہزار کیا پسند ہیں کبھی تین ہزار سے اوپر بھی جاتا ہے اور دیگر جو ہم دیگر اسلام بھائی بیشتے رہتے ہوئے وہ ایک الگ ہے وہ تو الگ ہے وہ ایک الگ ہے اب یہ روزانہ یہ میں اپنے اسلام بھائیوں کے لئے ترغیم کے طور پر بھی کہ ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے تو تو روز ایک کام پیپر آئے گا دیکھنا ہے ریکوڈ کرانا ہے اور یہ دینا ہے تو ریگولر لگ کر ایک کام یہ بھی ایک کام ہے یہ نہیں ہو پاتا اصل اچھی نیتے کر لے نا آدمی یہ سواپ کا کام ہے سواپ کے لئے روزانہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہی سورتیں پڑھتے ہیں وہی درود شریف وہی اتحیات سید پڑھ پڑھی رہی نا پانچو نمازوں میں اب یہ کام ہے واقعی کلبی طور پر کوفت شیطان کوفت دلاتا ہے لیکن کہ سیم دعا سیم ایک چیز چل رہی ایکی پیٹرن ہے آپ پہ چینجز نہیں ہیں ڈیلی تھکے ہوئے ہیں نیند آ رہی ہے کرنا ہے کچھ بھی ہے کرنا ہے وہاں آگلے دن سو جائے کام کرتے کرتے سو جاتا ہوں کبھی یہ آنکھ لگ جاتی ہے پھر کہاں پہنچا تھا میں اندازے سے پھر شروع کرتا ہوں اس تک یہ خصوصی جب مدنی مذاکرے ہوتے میں تکن زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سا وقت ہوتا اس میں چائے پانی کرنا اور یہ بیٹھے بیٹھے پھر کیا کرتا ہوں تھوڑا بیٹھے بیٹھے کرتا ہوں پھر جب نشات بالکل یہ آزمائش ہو جاتی ہے تو باہر آئی ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہوں کھڑے کھڑے کرسی کے پیچھے رکھ کر اپنا ایپیڈ اور ہی فون رکھ کے وشروع تھوڑا کرتا ہوں یہ دونوں پکڑ کے میں چلتے ہلتے کرتا ہوں اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے یوں کھڑے کھڑے یوں ہوا توی فون تو کبھی کبھی پسل پسل کے گرتا ہے مجھے چاہے کے ناظرین اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے اور نیکی کی حرص اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اور یہ دل جوئی کیجئے سبھی دیکھیں ایک حقوق العباد کا ہمارا بہت اہم ٹوپک چلا اور اگر آپ اس موضوع کو بھی لے تو یہ دل جوئی کا ایک اہم موضوع ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دن میں خوشی داخل کرنا ہے کئی ایسے مریض ہیں اور جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو دعاؤں کیا بڑا مطلب کے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دعائیں ملیں گی لیکن میں لگے ہاتھوں ان اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جن کے موبائل فونوں میں امیدر صلی اللہ کا ریپلائی پہنچتا ہے جس کے پیچھے بہت ساری ایک ایک ایکسرسائز ہے مشقت ہے کوشش ہے پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ سب کچھ کر کر آکے جب آپ کو اور مجھے میرے موبائل میں جب امیدر صلی اللہ کا پیغام پہنچے اگر موبائل کا کرو تو سانس باد میں لیں پہلے اس تک پہنچا دے جسے یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے کہ یہ پہنچا ہم اصل اس کے لیے آپ کے میرے لیے نہیں ہیں ہم نے ان تک پیغام پہنچایا یہ ہمارا ایک پارٹ تھا لیکن ہمارا جو مین پارٹ ہے وہ یہ کیونکہ یہ پورا پروسیجر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ بن کر ہمارے موبائل میں رہتا ہے اور پھر اگر یہ ہمارے موبائل میں رہ جائے تو یہ درست نہیں ہے ان کو بالکل وہاں تک پہنچائیں اور جا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں خود جا کر سنا سکتے ہیں تو جا کر سنانا پھر وہاں نیکی کی دعوت دینا اور انہیں مزید دعوت اسلامی کے دین کے قریب کرنا سنتوں کی وہاں نیکی کی دعوت کو دینا یا دل جوئے کے ذریعے کچھ اچھی اچھی اور پیاری نیتیں لے لینا کروا لینا یہ پورا کام ہے اگر یہ ہم کریں گے تو یہ سمجھے کہ یہ پونا گھنٹا یہ گھنٹا آدھا گھنٹا یہ ہمارے لئے دین کے کام کے لئے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو غال کریں اور اس پر سوچے تو اور میری تناکی سرز یہ ہے کہ اس کوپ کرنے کے بعد اگر جن جن سے ممکن ہو لیکن کارکردگی کا بھی ایک نظام بنائے گا ہم نے الحمدللہ پہنچا دیا ایک تصلیح ہو جاتی ہے کہ نگران کو بتاؤ کہ میرے اسلام میں نے پہنچا دیا ہے کالز ہیں آئیے کالز لیتے ہیں شیخ طریقت امیرِ آلِ سنت بانیِ دعوتِ اسلامی کی خدمت میں عرض ہے کہ تھٹھا کے حوالے سے بھی کچھ ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ نینٹی فور میں آپ کے یہاں آمد ہوئی تھی یہاں تھٹھا میں اور بڑے چوک پر آپ نے بیان بھی فرمایا تھا اور مجھے بھی سعادت ملی تھی میں بھی وہاں حاضر تھا تو کچھ تھٹھا کے اجتماع کے حوالے سے یادیں تازہ ہو جائیں بڑی نوازش جزاکر اللہ خیر تھٹھٹھا شریف میں ایک تو اجتماع وہ یہ چوک اجتماعات میرے ہوتے تھے یاد پڑتا ہے وہ ہوا تھا اور ایک بار دو روزہ اجتماع بھی تھٹھٹھا شریف میں ہوا تھا آپ پتہ نہیں اس محور میں تھیا نہیں تھے یاد آ رہا ہے پھر آپ کے نواب شاہ کا اجتماع یاد آ رہا ہے شعبہ تعلیم کا اجتماع ہو تھا وہ تو تھا وہ زور سائنس وہ ٹٹھٹھا شریف کا اجتماع دور ہو تھا اس سے پہلے ہوا ہوگا جس سے پہلے ہوا بنا تو آپ ہوتے اس میں پھر وہاں نیر بھی تھی نیر میں ایک بچہ بچہ رہا ہے وہ بچے تو لڑکے پھر اتر ہی آتے ہیں نیروں میں تو ایک نیر میں ڈوب گیا تھا شہید ہوا تھا ہدر آباد کا تھا خافلہ آتے ہیں نیروں دو در سے تو وہ ہدر آباد پھر ہم اس کے گھر تازیت کے لئے گئے تھے جب میرا ہدر آباد کا دورہ ہوا ہوگا تو اس پہ اسپیشل ہی گیا تو نہیں ہوں گا شاید دورہ ہوا ہوگا دے اس دورہ گیا ہوں گا تازیتیں بہت کی ہیں گھروں پہ جا جا گھر الحمدللہ شہر شہر جا گھر دوسرے شہروں میں بھی گئے آپ تازیتوں ہاں تازیتیں ہیں یادتیں ایک تو حجی مشتاق ہوتے تھے میر پر خاص رحمت اللہ علیہ اور ایک تازی محمد مختیارکار تھے نواب شہ میں یہ تو اسی محبت کرتے تھے کہ ان کی دو اپنی دستانیں تو انہوں نے وسیعت فرمائی تھی یہ دو تو مجھے یاد ہے کہ یہ میں گیا تھا ان کے ہاں تو تو یہ وسیعت کے تعلق سے کچھ رہنمہ فرمائے اگر کوئی اس وقت وسیعت کر دے کہ میرا جنازہ فلاں پڑھائے تو کیا اس اگلہ وسیعت کر کے دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی وسیعت اگر اس تک پہنچتی ہے کہ حضرت یہ وہ ہمارے جو محروم تھے ان کی خواہش نہیں کہ جنازہ آپ پڑھائیں گے تو ان کی وسیعت پر عمل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے نہیں تو آدمی اب میرے کو تو اتنی وسیعت ہیں کہ ظاہر آپ سمجھ دار ہیں کہ جنازہ میں میں نے پڑھانا نکاہ بھی میں نے پڑھانا بچے کے کھانے میں ازان بھی تو آپ نے دینی ازان بھی میں نے دینی ہے اوال تا انتہا ازانے بھی بہت دینے میں نے بچوں کو تھوٹا کے لانا گھر پہ اسپٹال لے جانا مجھے بہت ازانے دیئے بچوں کو اور بہت جنازے پڑھائیں میں نے قبر میں بہت سو ہوتارا ہے ریکے پہلے ہو پاتا تھا اب تو دارے سیکوڑی کا جب تک معاملہ جب سے معاملہ اس پہ تو بالکل ہی میں معتل ہو کر رہ گیا اب ان چیزوں میں نہیں جا پاتا تو بات چلی تھی تھٹھٹا شریف کی تو وہ نیر میں وہ بچہ ڈوب کر شہید ہوا جی ہم وہ ڈوب کر جو فوت ہونا مسلمان تو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے تو ہم اس کے گھر گئے تھے ان کے والی صاحب میں تو نہیں جانتا تھا بہت یار ان کا جذبہ دیکھنے والا تھا اسے اپنے بچے کا تو اس کو کوئی غم نہیں تھا اس کا جملہ مو سے ایک ایسا نکلا جو مجھے یا دریا میرا بچہ فوت نہیں ہوتا تو آپ کہاں ہمارے گھر آتے ہیں میں یوں مطلب یہ کہ اس بہانے آپ یہ نہیں اتنی اس کو عقیدت تھی محبت تھی اس آدمی کو کیا پتا آدمی کا کیا اس نے اس کو بخشش کا ذریعہ بن جائے یوں متاثر کیا اس نے بڑی محبت تھی اس آدمی نے غریب لوگ تھے کوئی شد نیچے کا کوارٹر وغیرہ اس طرح کا گھر تھا غریبوں میں محبت زیادہ دیکھی جاتی ہے اسے ڈیوان کی محبت انہیں حضور اس کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آئے حالانہ میں نے کوئی یونک کام نہیں کیا میں تو جاتا رہتا تھا لوگوں کے گھروں بات لوگوں کو امید نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر پہ بھی کوئی اس طرح کوئی آ سکتا ہے لیکن انہیں اپنی امید سے سیوا ملتا ہے تو ان کی خوشی دیکھنے جیسی ہوتی ہے تو آپ کے نواب شاہ کا مجھے آپ کا یاد ہوگا وزور سائنس جس میں رسال آتا اور آپ نے بیان کیا تھا تو تو آپ کا سفر تھا نواب شاہ کے لئے تو مجھے نواب شاہ سے ایک ذمہ دار کا فون آیا تھا موبائل ہوتا تھا ان دنوں اور سیکیریٹی کے معاملات تھے وہ میرے پاس وہ حفاظتی عمر کی چیزیں ہوا کرتی تھی مدلی سے رابطہ کے تحت ہوتا تھا سارا وہ پروٹوکول سارا سیکیریٹی پولیس نواب شاہ اس وقت میں تو ٹرین میں گیا تھا اس وقت مجھے اس وقت یہ چیزیں تھی تو رابطہ کمیٹی کے تعلق سے مدلی سے رابطہ تو مجھے نواب شاہ سے ایک ذمہ دار کا فون آیا تھا حضرت کب پہنچ رہے ہیں میں کہا انشاءاللہ وقت پہ پہنچ جائیں گے نہیں مجھے بتائیے کب تشریف لارہے ہیں کتنے بجے میں کہا پہنچ جائیں گے میں ذمہ دار ہوں اب مجھے بتائیے کتنے بجے آ رہے ہیں میں کہا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو نا بتاؤں کتنے بجے آ رہے ہیں ہمارا چھوٹ کلاؤلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کول دیتے ہیں میرے آپ سے یہ سوال ہے کبھی آپ نے سائیکل چلائی ہے جواب انعیت سرمادین جزاک اللہ خیرہ آج تو آپ کا سب چلے گا آپ میں نے سائیکل ہی چلائی ہے سائیکل سائیکل ہی چلائی اسکوٹر کبھی نہیں چلائی اسکوٹر سٹارٹ کرنا بھی نہیں آتا امیلے سنت سکوٹر پہ بیٹھ کر پیچھے یہ پیتانے مدینہ ہفتہ باشتہمہ میں آتے تھے وہ تو آپ کو شاید سمجھ ہو گلزہ رہ بھی مسجد کے باہر میں بس بھرا کرتا تھا مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز علاقہ مغرب یہاں پہنچنا ہوتا تھا لیکن ہم اسلام پہ کو گاڑی میں لانا ہوتا تھا تو آپ کتاب گھر سے نکلا کرتے تھے اور موٹر زکر میں پیچھے ہوتے تھے اور میں وہاں پر کھڑا ہو کر ہمیں زلی نہیں کرانا تھا میں وہاں کھڑا ہو کر بس بھرا کرتا تھا اور آپ میرے سامنے یہ ہاتھ ہلا کر فیدانے مدینہ جا کرتے ہیں میں اسلام پہ کو جمع کرتے ہیں میں نے کہا بھائی ہاتھ ہلا کر چلے گئے اب تو بس نکالو ہمیں جلدی اشتیما میں پہنچنا ہے تو کافی میرے آپ کو موٹر ساکل پہ جائے گا شہید مسجد خارادر سے بھی ہم سکوٹر پر جاتے تھے گلزارہ بھی شاید ان کی میں اس وقت کی بات کر رہا جب فیدانے عالمی مدینہ میں فیدانے مدینہ میں ہفتہ و ارشتیما منتقل ہو چکا تھا یہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا اتقاف تھا یہ فیدانے مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں ہوا نائنٹی نائنٹی ون میں میں آیا ہوں اور میں نے یہی گل جا رہا بھی مسجد میں اتقاف کی سادت حاصل کی اس کے بعد جو اگلا سال رمادان مبارک کا تھا وہ فیدانے مدینہ میں ترکیب تھی میں بس میں بھی سفر کرتا تھا ہفتہ وارش تمام ہے بس میں بھی آیا ہوں سائے بھائیوں کو لے کر بہا جب یہ ایک جب لے سیکل چلائی میں موٹر سیکل کو سٹارٹ موٹر سیکل چلانے میں کیا پر رہا ہوں تھا سٹارٹ کرنے ہی نہیں آتی میں کان سہے لاؤں موٹر سیکل یار بھانگی ٹوٹی سیکل ہوتی تھی تو وہ چلا تھا تھا موٹر سیکل والی پوزشن موٹر سیکل گاڑی کا سوال تو میں نہیں کروں سٹارٹ کرنے ہی چار بھائی لے والی آہو چار دکاری ہوتی ہے تین بھائی لے رکشہ ہوتا ہے جب دعوتی سلام شروع ہو گئی نا تو ایک میرا دوست ہوتا تھا تھا اب بھی خیات ہی ہوگا ان سے فتا چل جاتا وہ بڑی مجھ سے بڑی اوپر ہے ہم اس کو آمان گولی بلتے ہیں آمان گولی آجی عبدالعب کے کوئی آئے کسی نے وہ نہ ان کے والد کے کسی یہ جب دعوتی سلام کام سٹارٹ ہو دی یہ میرے ساتھ ہوتا تھا ہمیں دردو دورے کرتے تھے یہ عجیب بات کرتے تھے اگرودی اچھا نا ابھی لو کادری بولتے تھے اپلتے ہیں کوئی لیاس بولتا ہے ایلیاس بات یہ کادری ہا کادری کارو ڈی اچھا گاڈی ہوا سو نیو جو نا اسان جگی دیمیچو کوئی نا سان جگی دیمیچو ہماری گاڑی ایو بیٹو ہماری گاڑی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی اوہ میں مطلب تاج جوان اپنے کو بھاؤ کون پوچھا بس میں وہ لٹک کے کڑے کڑے جاتے ہوں ہم اس میں اپنے کو کون گاڑیاں دے گا تو واقعی وہ دور بھی آیا اللہ کا کرام وہ اس طرح گرید ہوں گی کیا بات کیا بات کیا امان بھائے کیا بات کیا آپ نے ماشاءاللہ برسو سے سیارت نہیں کینگی یہ میرے بہت پرانے دوستوں میں سہیں آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کو یاد کیا ہے جی جی کال دیں پیارے امیر علیہ السنت اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی دعوت اسلامی جو قرآن سے ان کی محبت تھی اور جو قرآن پاک وہ بہت قصرت سے پڑھتے تھے اس کے بارے میں اشارت فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ ملے کہ ہم بھی قرآن پاک قصرت سے پڑھا کریں اور کم سے کم ایک خفارہ پڑھنے کی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بچمن میں نماز کب سے پڑھنا شروع کی تھی جواب اشارت فرما دیتی ہے اب مجھوں میرے والوں کو دعاوں سے نواز دیتی ہے جدا کر رہا ہوں خیر وہ مفتی دعوت اسلامی کا قرآن پڑھنا اور آپ نے نماز کب سے بچمن میں شروع کی تھی مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں یہ اشارت بتا رہتے ہیں ان کو جو بھی آیت پوچھیں ترجمہ کنزل ایمان کا پوچھیں کہ یہ کس آیت کا تو یہ فوراں بتا دیتے تھے یہ فلا آیت کا ترجمہ ہے فلا آیت اس کو پوچھا گیا کہ راز کیا میں روز کے ایک منزل تلاوت کرتا ہوں اپنے یہ اہد تعلیب علمی کا غالب ان کا یہ واقعہ ہے تعلیب علمی کے دور کا کہ یہ ایک منزل پڑھنے کا اس نے بتا ہے تو یوں مطلب ان کا قرآن کریم پڑھنا بہت پکا تھا اور میں جب یہ نے ہم لوگ چھوٹے ٹھوٹے تھے ایک دوسرے وہ دھکا مارتے ہیں بچے لائن میں تو پوری لائن گرا دیتے ہیں جو مجھے یاد پڑھتا ہے گرنے کا شرف تو حاصل کیا ہوگا گرانے کا مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ میں بھی گراتا تھا یہ یاد نہیں پڑھتا ہوئے اور پہلے مائک نہیں ہوتا تھا مسجد میں کیا مائک نہیں ہوتا تھا تو منزلوں مسجد کے منزلے تھی ایک بادہ ہمیں مسجد میں پہلے منزل پر جیسے ہم پہنچے بچے بچے نماز تو اب یہ کہ وہ ایک مکبر رکھا جاتا تھا اوپر جو تکبیر کہے امام کی آواز پہنچا ہے اب وہ بچے جب امام وہ تکبیر کہے نا تو مائک تو تھا نہیں نماز میں تو وہ اللہ حکم سب بولے اللہ حکم بچے تو میں بھی یوں سمجھا کہ بولاواتا ہے میں بھی بولتا تھا مجھے فتا ہی نہیں تھا کہ نہیں بولنا ہے اب یہ عمر کونسی ہوگی آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کب سے نماز پڑھتا تھا وہ تو بچوں کا ایک وجیب مزاج ہوتا ہے شرارتی بچوں کا اگر ہم اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں تو یہ بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے کو شرارت کرنی ہے تو جب تک اب نماز اچھا جب اب نماز شروع کرتے تھے تو بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ تو انہوں نے ہاتھ باندھ لیا ہے اس کا مطلب آپ جب تک یہ سلام نہیں پھیڑیں گے تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے بچہ اس دوران جو عدم مچاتا ہے کریں کہ آپ نماز پڑھا کمرے میں اکیلا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے وہ تنیس کے سمجھ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا اپنے ساتھ کرو کہ نماز ہاتھ باندھو نماز پڑھو تو وہ یہی کرتا ہے بگر وہ شاید اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کب ہاتھ باندھ لے اس کے بعد میں آزاد پڑھا ہوا ہوں اب یہ جب تک سلام نہیں پھیڑے گا میرے کو بولنے والا نہیں ہے ایسی تشویش جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو نماز میں بھی بیچینی سی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے ہے عزمائش یہ تو ہوتا ہے صبر کیسے وہ کیا چاہ رہا ہے لیکن کرنا چاہیے بچے کو ساتھ کھلا رکھنا چاہیے مسجد میں تو اسی کو لے جائیں جس کو لے جانے کی اجازت ہے اگر نماز میں خشو میں رکاوٹ بنتا ہے پھر اس کو تھوڑا اور سمجھ دار ہو لیے دیا خودی جب یہ رکعتیں بولتا رہے گا سوچکہ ہی نہیں پڑھے گا کہ پڑھ کیا رہا ہے بچہ سے دم بازی کر رہا ماں کے لئے آزمائش ہے ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے یہ بھی چھوٹا تھا تو ان کے باپ پر سواری کرتا تھا کبھی بیٹھے میں ہم لوگ یوں ہوتی ہے تو گود میں آگے بیٹھ جانا اس نے تو پھر ان کے والی صاحب کرسی کے ساتھ مندرے دیتے پھر کوئی یہ سمجھ پڑھ گئی ہوگی نا کہ انہوں نے ہاتھ باندھنے سے پہلے میروں کو باندھ دینا ہے جی کال دیجئے ماشاءاللہ سے ماضی کی یادیں سلسلہ بھوتی پیارا چل رہا ہے نگرانے شورا آپ سے یہ سوال ہے مفتی فاروق تاری کے ساتھ آپ کی کوئی ماضی کی خاص یاد ہو جو آپ کو یاد بھی رہتی ہو اور بھولتی بھی نہ ہو اس بارے میں مدنی پولر شاہد فرمائے مرحوم نگرانے شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی کوئی خاص ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی بتا دے مجھے تو ایک یاد ایسی جو میں چند دفعہ اظہار کر چکا ہوں کہہ سکتے ہیں کہ بھولتی نہیں اور یہ ان کا ایک باری خصوصیت تھی ہم ایک ملک کے سفر میں تھے اور کھانے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں اچھا یہ بات مجھے انہوں نے بتا ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے مفتی دعوت اسلام نے نہیں بتایا تو ایسے مفتی دعوت اسلامی کو مفتی فاروق صاحب کو کول آئی اب کول گھر سے تھی اب گھر سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک انداز جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کول کہاں سے آئیے تو ان کے کھانے یہ جہاں کھانا کر رہے تھے ان کے سامنے جو اسلام بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑا وہاں تو یوں وہ گھر سے فون آتا ہے نا تو وہ آپس میں دوستی میں تو یہ تھوڑا سا وہ دلچسپی لئے کھیل رہے تھے یوں سمجھے آپ مزہ کر رہے تھے اب بجھے انہوں نے یہ سب کیا نا مزہ وغیرہ انہوں نے مجھے بتایا کہا یار یہ سب میں نے کیا بات ختم ہو گئی کھانا وانا ہم نے کھا لیا مفتی دعوت اسلامی مجھے باہر لے گئے یا عمران فورٹی فائیب منٹس انہوں نے حیاء پہ درس دیا ہے میرے کو میرے باپ کی توب آج کے بعد میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا تو پتہ پونہ گھنٹا میرے روکہ حیاء پہ درس دیا گیا ہے یہ کونسا طریقہ دیا ہے گھر میں آدمی بات کہہ رہا بچوں کی امی کے ساتھ یہ وہ تو یوں کان لگا ایسا ان کا انداد ہوتا تھا مہداد اسلامی کوئی اتنے باہیات ہے اور چیزوں کو اتنا وہ لیا کرتے تھے ان سے فری نہیں ہوا جاتا تھا سیریس اور کبھی میں نے بزاق مستی کرتے دیکھا نہیں چہرے پر مسکرات یہ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہے کہ چہرے پر مسکرات ہوتی تھی تو یہ ایک واقعہ ہے تو جس میں واقعیتاً یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ماحول میں ہے کہ جب دوست جمع ہوتے ہیں تو وہ اس کی بیوی اس کی بیوی تیری بہن میری بہن تیری اماں میری اماں اچھا لڑکا کھڑا ہونے سے پہلے جب یہ کہہ دیتا ہے بھائی جانا ہے بیٹھنا گھر جاؤں گا بہت مار پڑے گی دوستوں کے بیٹے اپنے بیوی کی برائے کر رہا ہوتا ہے گھر پہ جاؤں گا بہت مار پڑے گی یا دوست کہہ رہے ہو تبہ جا جا تیرے کو تبہ اس سے مار پڑے گی اب حضور یہ مار پڑے گی اب یہ بیوی پر کیا اس کی گیبت کی مار کیا مارتی تو وہی نہیں نہیں یہ مزاق ہے لیکن وہ ہے یا سننی پڑے گی یہ پڑے گی وہ پڑے گی تو سرہ دوستوں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی امی کی باتیں کرنا ماں بہنوں کی باتیں کرنا نہ کسی کو نہ اپنے خود کو کرنا چاہیے نہ کسی کو اتنا اتنی گنجائش بھی اتنا اسپیس بھی نہ دے کہ کوئی آپ کے گھر میں جھانکے آپ نے جیسا گھر کا دروازہ بند رکھا اپنے کردار کا دروازہ بند رکھے کوئی نہ آپ کے گھر کے دروازے کے ذریعے آپ کے گھر میں جھانک سکے نہ آپ کے اپنے وجود کے ذریعے آپ کے گھر میں جھانک ایسا کوئی کام کر سکے مفتی دعوت اسلام یہ سہت مجھے جنگلے کو آپ پہچان ہو تو یہ جنگلہ کونسا ہے عالمی مدین مرکس کے اندر جو لگتا تھا اب یہ کونسا ماحول تھا جب یہ اسلام بیٹھا کرتے تھے رمضان شریف میں کیا ہو رہا ہوتا تھا حضور یا مدنی مذاکرہ ہے اور اس وقت ہم اسلامی بھائیوں سے پرچیاں لیا کرتے تھے اور پرچیوں کے درے سوالات آتے تھے اور یہاں پر مفتی دعوت اسلام کے پرچیاں جایا کرتی تھی اور وہ پرچیوں کو دیکھا کرتے تھے پھر سوالات وہیں ہاتھ و ہاتھ کیے جاتے تھے کوئی مدنی چینل تو تھا نہیں تو جو حاضرین ہوتے تھے انہی کے سوالات لیے جاتے تھے اور آپ سے سوالات لیے جاتے تھے اور یہ مدنی مذاکرے کا وہ یادگار منظر تھا یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے پر سوچ کب سے مدنی مذاکرہ شروع کیا آپ نے دعوت اسلامی کے پہلے سے ہم اس کا مدنی مذاکرہ کہتے تھے نام یہ نہیں تھا لیکن سوال جواب تو پرانا میرا سلسلہ ہے نور مسجد میں ہے اب تاوار اجتماع میں ہے جو میری ماں کی ہے انتقال کا واقعہ ہوئے اس میں سوال جواب ہو رہے تھے یہ کال دیجئے محمد دانشتاری شارجہ سے عز کر رہا ہوں پیارے پیارے مرشدی کریم کی بارگاہ میں ارض ہے اور ہمارے نگران شورا کی بارگاہ میں بھی ارض ہے جیسے نگران شورا ایک مرتبہ آج سے دس بارہ سال پہلے امرات کا سفر میں ایک دفعہ ہم ساتھ تھے نگران شورا کے تو نگران شورا کے ایک بڑے پیارے دوست ہیں نگران شورا کو وہ امران کہہ کے بلاتے ہیں تو آپ نے غالباً اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں پوری دنیا مجھے کچھ کہتی ہے لیکن یہ اس کے لئے میں امران ہی ہوں تو پوچھنا یہ تھا کہ امریلہ سنت آپ کے کوئی ایسے دوست آپ کی مطلب جوانی کے ٹائم کے ایسے دوست یا بچپن کے ایسے دوست جو اب بھی ماشاءاللہ حیات ہوں اور آپ کو بیت کرلو فی تو میں نہیں کہوں گا بیعہد بھی ہو جائے گی تو آپ کو نام لے کر پکارنے والے ابھی بھی کچھ ایسے دوست آپ کے موجود ہیں ابھی دو اس طرح کی باتیں ہوئی تھی ملتے ہیں ایسے اب بھی اب بھائی کے ساتھ تو کبھی بیچ میں کسی نے مدینی مذاکرہ میں شاہد کہا بھائی میں آپ کا بہت پرانا دوست ہوں اس طرح کا یا کبھی کوئی پیغام آ جاتا ہے اس طرح کا کسی اس نائی بھائی کے تھرو یا سبائی میں آپ کا پرانا تابی کا آئے دال میں آپ کے ساتھ بچپن میں ہم ایدھر جاتے تھے تو اب ہم کو لے جاتے تھے میں فیلوں میں وغیرہ اس طرح کا کاد اب میں بیمار ہوں میرے لئے دعا کرنا ایوی حال چند روز پہلے کس کسی کا آیا تھا صفید دھاڑی تھی ان کی دیکھن یہ کہ آیا تھا ایک پیغام ملنا مشکل ہے اس پر تھوڑا کچھ عرض کر دوں میں پہلے تو پہلے بھی مطلب میں تقریباً روز ملتا تھا اثر کے بعد یعنی دعوت سامی کے بات کی بات کر رہا ہے اس سے پہلے یہ کوئی نہیں بولتا تھا کہ آپ سے ملنا مشکل ہے دعوت سامی کا جو جو کام بڑا تو بولنا شروع کیا کہ آپ سے ملنا لائن میں آئے لگ کے وہ بھی تقریباً ڈیلی کوئی روک نہیں کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں شہید مزید میں روزانہ اثر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر بیٹھا کرتے تھے اور گروہ بھی آفتہ تک آپ ملاقات کرتے تھے جب بھی آپ شہید مزید میں اثر کی نماز آپ نے پڑھائی ہے اور بھار بھی دائنے لکھتے تھے ہاں ہفتہ وار پھر ہو گیا یہ کہ آپ پھر بھی مجھے آکر بلدے آپ سے پرائیوٹ بات کرنی ہے مجھے آپ کا ٹائم چاہیے اس طرح کے ایک کوئلٹی ہوتی ہے بولتی آپ کو شہد بلتے ہوں ملتے آپ کو تفصیلی بات کرنی ہے ٹائم میں پھر مطلب ایک چھٹکلا یاد نہیں ہے کسی نے کالک صاحب سے بات کرنی ہے خلا نے بھیجائے مجھے میں نے بولا یار کر لو نا کیا بات کرنی ہے کانوے بچے کا نام رکھوانا ہے اللہ اس کے لیے فرائیوٹ ٹائم جائے آدمی کیا کریئر بچے کا نام دے دے بات ہوئی ہے اسے ذرا ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے تو اب اس کے لیے فرائیوٹ ٹائم کے بات کریں بچارے ہیں ان کی جگہ لیکن آپ سوچے آدمی کے اتنی بڑی تنظیم اور اتنے شہروں میں اتنے ملکوں میں ایک کام ہو رہا ہے تو پتہ نہیں اس کی اس آدمی کیا کیا مسروفیت ہوتی ہوگی ہم بولتے گا ملنا مشکل ہے تو کون سا مطلب ہے کہ میں نے ابھی اپنا بتایا کیا نیندوں نیند بھری ہوتی ہے طبیعت خراب بغار جڑا ہوا ہے میں نے یہ پیغامات بنا ہے آپ کو بتایا میں بہت کام ناغا کرتا ہوں نہ آشورے کا ناغا ہوا میرا نہ بقریت کے کسی دن شاید ناغا نہیں ہوا میرا میں مطلب یہ جو مجھے مل گئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو فارق کروں کہ میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں ناغا کیا کل پھر ڈبل ہو سکتا کہ کل پھر وہی مل کے آئیں گے تو پھر پھر اگر دو ناغے کے تو تیسری زن تو میں چین بولیا ہوں گا تو یہ کہ آج کا کام کل پھر مت ڈالو کل دوسرا کام ہوں گا ہم میلے سنے سرس کروں گا صلاة و سلام آپ ہی ہمیں سنائیں مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چم کا تائبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چم کا تائبہ کا چاند اس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوف اعظم امام اطلقہ ون نقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمتے کے خود سیکھیں ہاں رہاں مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد مازی کی یاد مازی کی یاد 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 مازی کی یاد یاد